موسیقی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِيْوًا بِنْ أَحْلِ اللَّهُمَا بَكِّهْنَا فِي الدِّينِ اللَّهُمَا رِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرُزُقْنَا تِبَاعًا اللَّهُمَا رِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرُزُقْنَا جْتِنَابًا آمین سم آمین تفسیر سورہ الحشر مدنی صورت ہے تین رکوات اور ٹوینٹی فور آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے ففٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام سورہ الحشر اس حوالے سے کہ دوسری ہی آیت کا فکرہ اخرج اللَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِي اَوَّلِ الْحَشرِ اول الحشر کے حوالے سے تذکرہ اور غزوہ بنو نظیر میں اہلِ کتاب کا اپنے گھر اپنے گھروں اور اپنے گڑیوں سے نکل کر جمع کیا جانے کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الحشر اس کا ایک اور نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تاقید کے حوالے سے آتا ہے حضرت سعید بن جبیر کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُل صورت النظیر اس کو صورہ النظیر بھی کہو جسے صورہ حضاب ہے اس کو صورہ نظیر کہو کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس میں غزوہ بنو نظیر کا تذکرہ موجود ہے تو یہ دو نام اس کے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ صورت غزوہ بنو نظیر کے بعد یہ صورت اسی پیریڈ میں تقریباً یہ نازل ہوئی تو یہ واقعہ کب رونو ما ہوا کچھ کے نزدیک یہ کہ یہ جنگِ بدر کے چھے مہینے بعد اور اکثر کی روایات میں یہ کبیرِ معونہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ ثانحہ غزوہِ اخد کے بعد رونو ما ہوا بہرحال اس میں غزوہِ بنو نظیر کا تذکرہ ہے جیسے کہ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جس میں خاطر غزوات پر تذکرہ تبصرہ اور اس سے اصول اور پیغام بزا کیے گئے تو اس میں خاص طور پر یہود کے ساتھ جو مسلمانوں کا ایک غزوہ رونو ما ہوا اس کے حالات کا تبصرہ اس پر موجود ہے یہ صورت اور اس کے حالات اور ساری کے ساری رودات کو سمجھنے اور قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے وہ پس منظر اور وہ حالات جو ہیں ان کو مختصرا دیکھ لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کی وستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مشرقین اور ایک یہود یہود مدینہ کی وستی کے اصل اور پہلے آبادکار تھے اوریجنل جو آباد کارتے وہ یہود ہی تھے یہودی مدینہ کے وستی میں آکے کب آباد ہوئے یہود کے اپنا جو کچھ دعویٰ اور وہ اپنی تاریخ میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی احد ہی میں جو آخری دور تھا اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو یسرب کی طرف نکلنے اور امالکہ کے لوگوں کو یسرب سے نکالنے کا حکم دیا تھا میں پھر دور آ رہی ہوں اگر آپ میں سے کچھ نہ لکھ پائے ہوں یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری احد اور آخری حصے میں بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور ایک گروہ بھیجاتا یسرب کی طرف کہ یسرب سے امالکہ کی قوم کے لوگوں کو نکالا جائے بنی اسرائیل کا یہ گروہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کر کے جب یسرب میں امالکہ والوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہوا تو امالکہ کے سب لوگ جو ہیں وہ حلق کر دیے گئے اور بنی اسرائیل کو غلپہ ہوا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اس دور میں امالکہ کا حکمران بادشاہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا بنی اسرائیل نے امالکہ کی قوم کے سب لوگوں کو حلق کر دیا صرف نوجوان خوبصورت بادشاہ جو ایک لڑکا تھا اس کو باقی چھوڑ دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جب واپس بنی اسرائیل کی قوم کے پاس آئے اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم یہ گروہ جن کو یسرب میں جہاد کے لیے اور قتال کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنے نبی کی خلاف فرضی کر کے امالکہ میں سے ایک فرد کو چھوڑ دیا ہے یعنی اذا موسیٰ علیہ السلام نے دوکم دیا تھا ان سب کو قتل کر کے وہاں سے نکال دینا اور خاتمہ کر دینا تو اس گروہ نے جب ایک فرد کو یعنی ان کے بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے تو بنی اسرائیل کی قوم نے اس لشکر کے اندر جانے والے سپاہیوں کو سب کو بنی اسرائیل کے قبیلے سے فارق کر دیا ان کو اپنے سے نکال دیا اور یہ نکالے جانے والے لوگ یہود کے بقول یہ آ کر پھر مدینہ اور یسرب میں آباد ہو گئے تو یہودیوں کی اس تاریخ کے حوالے سے یہودیوں کا مطالبہ اور دعویٰ یہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بارہ سو سال پہلے مدینہ میں آباد ہو گئے بارہ سو سال قبل مسیح یہ خود کا دعویٰ ہے کہ وہ مدینہ میں آباد ہو گئے اور وہ مدینہ کے ابتدائی آبادکاروں میں سے ہی تھے اس کے علاوہ اگر ہم اپنی تاریخ اور تفسیر اور حیات طیبہ کے جو حوالے ہیں ان سے بھی دیکھیں اور پیچھے بھی جب ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں پیشنگوئی فرمائی تھی کہ یہود پر اور بنی اسرائیل پر دو بڑے بڑے حملے ہوں گے اور پھر وہ یہود کو بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لیں گے میں نے آپ کو تاریخ بتائی تھی تب اس موقع پر تو جو دو بڑے بڑے حملے ہوئے ان میں سے پہلا حملہ بابل کے حکمران بابل کے حکمران بخت نصر نے یہ 587 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً پانچ سو نوے سال پہلے پانچ سو ستاسی سال پہلے بخت نصر نے کی قیادت میں بابلیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے انہوں نے فلسطین کو بہت نقصان پہنچایا اینٹ سے اینٹ بجائی اور اس دور میں یہودی فلسطین سے نکل کر منتشر ہو کر مدینہ کچھ منتقل ہو گئے دوسرا ہمرا قرآن کے تذکرے کے حوالے سے بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستر سال بعد سیونٹی ای ڈی میں یہ تاریخ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں سیونٹی ای ڈی میں رومیوں نے ٹیٹس کی قیادت میں ٹیٹس کی قیادت میں رومیوں نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور یہ وہ موقع ہے جب دوسری دفعہ بنی اسرائیل کی اس قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا تھا ان کی عورتیں بچے بوڑے قتل کیے گئے تھے اور ان کے خون کی خولی کھیلی گئی تھی اور ان کی مسجدوں کو مامار جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا تھا اور یہ وہ دوسرا حملہ تھا جس کے ماد فلسطین کے علاقے سے یہودی نکلے تھے اور وہ تتر بتر ہو کر سارے قوم دنیا میں جب پھیلی تھی تو ان میں سے ایک گروہ جا کے مدینہ میں آباد ہوا تھا تو یہ تین رودادیں یہودیوں کی مدینہ کی بستی میں آبادکاری کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہیں دو کی گواہی تو قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث کے ذریعے بھی ثابت ہے تو گویا مشرقین کے قبیلوں سے پہلے مدینہ میں یہودی آباد تھے اور پورے کے پورے مدینہ اور یسرب کے مرکز سینٹر اور اصل یسرب کی زمین کے اوپر ان یہودیوں ہی کا قبضہ اور کنٹرول تھا اس کے بعد اگر آپ تاریخ کو ریلیٹ کریں 450 اے ڈی 450 اے ڈی میں قوم سبا قوم سبا کے اوپر وہ بہت بڑا توفان اور ان کے بند کے ٹوٹ جانے کا تذکرہ اور قوم سبا کے وہ لوگ جب ان کی زمین ہم سورہ سبا میں وضاحت سے سن پڑ چکے ہیں کہ جب وہ اتنا بند توڑا زا وہ اس قوم پر آیا تھا اور ان کا وہ جو سب سے بڑا بند اور ڈیم ہے جو وہ ٹوٹ گیا تھا تو ایک بہت بڑی ناگہانی آفت اس شلاب کی شکل میں آئی تھی اور بستی کی بستی جو ہے اس کی زمین ہے تو ایک بہت 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 زرخیز اتنی زرخیز زمین جس میں دائیں بائیں باغ ہی باغ تھے یہ بلکل ایسی زمین کے اندر تبدیل ہو گیا تھا جس کے اندر صرف خاردار کوئی چھوٹی چھوٹیاں جھاؤ کے درخت اور بیری کے درخت اگانے والی زمین میں بدلی ہو گیا تھا زمین بنجر ہو گئی تھی اور لوگ اتنی سرسبز و شاداب سبا کی بستی کے بسنے والے سبا کی بستی کو چھوڑ کر یہ قوم بھی تر بی تر ہو کر مختلف زمین کے ٹکڑوں میں منتقل ہو گئی سورہ سبا میں اللہ سبا کی اس تاریخ کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اللہ کا عذاب آیا تھا بند توڑا عذاب نے اس قوم کی زمین کو زرخیز سنہ و گلتیوی زمین لہلہاتیوی کھیتیوں والی سرسبز و شاداب باغوں والی زمین کو اللہ سبا کی بنا دیا تھا یہ پانی سے اور سبزے اور رز سے محروم ہو گئے تھے اور پھر بستی اور زمین کو چھوڑ کر یہ دوسرے زمین کے علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے یہی قوم سبا کے لوگ یہ شام میں جب آباد ہو کر بسے تو یہ غسانی قوم کا ذریعہ بنے غسانی قوم جو شام کے آبادکار ہیں یہ بنیادی طور پر قوم سبا کے آبادکار تھے اسی طرح عراق میں یہ لخمی قوم بنے اور جدہ اور مکہ کے نزدیک بنو خزا بنیادی طور پر قوم سبا ہی کے آگے چلنے والی نسلیں ہیں اور مدینہ میں جب قوم سبا کے آبادکار آ کے بسے تو دو قبیلے عوس اور خزرج کے نام سے یہ قوم سبا کے لوگ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے قوم سبا کے لوگ عوسر خزرج کے حوالے سے جب مدینہ میں آباد ہوئے تو یہ لوگ بڑے جنگجو تھے یہ لوگ بڑے ماہر تھے انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کو مدینہ کے مرکز سے نکال کے مدینہ کے سببز یا مدینہ کے مضافات اور آوٹسکرٹس کی طرف باخر دھکیل دیا گویا اب مدینہ کی آبادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا بعصد یا ہجرت سے پہلے بنیادی طور پر دو آبادیوں پر مشتمل تھی ایک آبادی مشکین کی بت پرستوں کی یہ دو کفیلے تھے جو عوس اور خزرج کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں یہ مشکین تھے ان کے آباؤ اجداد اب کون تھے اب آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم سبا کے آبادکار تھے یہ اب مدینہ کے مرکز میں مدینہ کے وسط میں اور مدینہ کے بیسک سینٹر کے اندر یہ عوس اور خزرج آباد تھے اور مدینہ کے آوٹسکرٹس میں مضافات میں یا پیرفری میں یہودیوں کو دھکے لیا کے آتا گویا مشکین کی آبادیاں عوس اور خزرج کے قبیلے اور یہودیوں کی آبادیاں جو مضافات میں آباد ہیں یہ تین قبیلے بنو قریزہ بنو نظیر بنو قینقہ یہ تین قبیلے یہودیوں کے جو مضافات میں آباد تھے اور دو قبیلے عوس اور خزرج مشکین کے جو مرکز مدینہ میں آباد تھے عوس اور خزرج مشکین کے قبیلے ہیں اسلام اور دین ابراہیمی سے بے بہرہ تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کے درمیان سو سو دو دو سو سال کی لمبی جنگیں جن میں سے ایک اگر تاریخ میں دیکھی جائے تو جنگ بواس کے نام سے جاری ہے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک دوسرے کے خون کے شدید پیاسے تھے نفرتوں کی آگ جل رہی تھے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم آگ کے گڑک اور آگ کے کنارے پر کھڑے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے تمہیں بتا لیا تو یہی اوسر خزرج کی جنگ ہے اور پھر یہ اوسر خزرج میں سے کچھ افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مشکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا پہلے بستی سے نکالا پھر بستی میں واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب مشکین مکہ نے ایمان لانے سے انکار کیا بہت زیادہ مقالبت دس سجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل خزن اور پھر ہم اسے سورہ احقاب کے واقعات پڑھ چکے ہیں پھر یارہ اور بارہ میں بیت اقبہ اول اور بیت اقبہ ثانیہ مدینہ سے اسی اوسر اور خزرج کے قبیلے سے لوگ مکہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیت کی اور دعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دعی بن کر مدینہ واپس پلٹے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصب بن نمیر بھی مبلغ مدینہ بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے یوں دعوت اسلام مدینہ کے لوگ اس سے متعرف ہوئے دین پھیلتا گیا اوسر خزرج اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے اور ان کے دل بدلتے گئے ان کے دل بدلتے گئے ان کے احوال بدلتے گئے ان کے اخلاق بدلتے گئے اور وہ جنگ بواس کی آگ کے شولے جو بھڑک رہے تھے دین اسلام کی بارش کے قطرے جب برسے تو وہ آگ تھنڈی ہو گئی اوسر خزرج آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ اوس اور یہ خزرج دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تاریخ کے مشہور انسار ہو گئے ادھر اگر ہم دیکھیں تو یہود کے تین قبیلے ان میں سے بنو نظیر اور بنو قریضہ اوسر خزرج کے نکالے جانے کی وجہ سے مدینہ کے مضافات میں آباد ہو گئے اور بنو قہن کا جن کے یہود کے ساتھ کچھ رنجش افغاف کی تھی اور مشرقین کے ساتھ انہوں نے دوستی کی پینگیں بڑھائیں یہ بنو قین کا مدینہ ہی اپنی جگہ میں قیام بسیر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوسر خزرج کے لوگوں کے دلوں میں جب ایمان داخل ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی جس کو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا آپ سے پہلے بھی کچھ ساتھی آپ کی معیت نے بھی کچھ ساتھی اور آپ کے بعد بھی کچھ ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ بن کے مدینہ منتقل ہوئے اوسر خزرج نے تو ایک اوبر ویلمنگ ایک زبردست ریسیپشن بازو کھلے تھے گھر بٹ گئے باغ بٹ گئے کاروبار بٹ گئے روداد آ جائے گی یہ معاخات مدینہ ہوا اب دو مسلمان گروہ ہیں ایک وہ اوسر خزرج جو اب انسار ٹھہرے اور ایک مہاجرین مکہ جو اب مہاجرین مدینہ ٹھہرے ان کے درمیان تو ہو گیا مواخات ان کے درمیان تو ہو گیا الفت اور بھائی چارے کا طریقہ اب پیچھے رہ گئے وہ تین یہودی قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے سربراہ بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں یہودی قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا کیونکہ یہ یہودی قبیلے اس مدینہ کی بستی میں اور اردگرد کے علاقے میں بہت بارسوخ تھے یہود کا رسوخ کیا تھا یہ اپنی دور کے اپنی بستیوں کے پڑے لکھے لوگ تھے یہ پیپل آف دو بک تھے یہ اہلِ کتاب تھے ان کو جنٹائلز کہا جاتا تھا اس دور کے پڑے لکھے ریفائنڈ پیپل آف دو بک جنٹائلز کی اس کی صفزف میں ان کو شامل کیا جاتا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم ہی نہیں تھا جن کے پاس صرف الہامی کتاب بھی نہیں تھی ان کے پاس فن اور ہنر بھی تھا یہ باہنر بھی تھے صاحبِ صلاحیت بھی تھے تو علم فن ہنر صلاحیت ہی نہیں تھی یہ سودی قروبار کرنے والے بھی تھے ساری بستی کے لوگ اکنومکلی ان پر ڈیپینڈنٹ بھی تھے کیونکہ یہ بنیادی طور پر اپنی تجارت کے معاملات میں بھی بڑے ماہر تھے اپنی تجارت کی ہنر مندی اور اپنے دوسرے فن اور ہنر کی بنیاد پر یہ مالدار بھی تھے اور مالدار ہونے کی بنیاد پر یہ سود دینے والے سودخور بھی تھے تو اپنی ان تمام صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اہلِ کتاب ہونے کی بنیاد پر ان کا اپنے ماہول اور اپنے معاشرے میں ایک روپ بھی تھا ایک رسوخ بھی تھا ایک نام بھی تھا اور ایک تعرف بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انسار تو معامن تھے انسار تو معامن اور مددگار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور ایمان کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود جو مدینہ کے یہ تینوں قبیلے تھے ان کے ساتھ آپ نے میساک مدینہ پیکٹ آف مدینہ جو ہے وہ ایک قرارداد اور ایک معاہدے کی شکل میں آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا میساک مدینہ جو یہود کے ساتھ کیا گیا اس کی مختلف شکلیں تھی اگر اس کی کچھ نقاط پر میں آپ کو وعد بتاؤں تو یہ خود مدینہ کے یہ تینوں قبیلے جن کے ساتھ یہ میساک مدینہ قرار پایا تھا وہ معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود کے ساتھ تھا اس کی ایک شکل تو یہ تھی کہ یہ خود یہ خود اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیے جائیں گے ٹوٹل ٹولٹ ریلیجس ٹالرنس تھی ہر دین کیا ایک اپنا ازادی رائے اور ازادی عمل کا احتیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا چیف جسٹس تو بنایا گیا تھا لیکن یہ بھی ساتھ اس فیصلے میں میساک مدینہ میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ خود کے فیصلے اہل کتاب کے فیصلے ان کی کتاب کے احقامات ان کی حدود اور ان کی قوانین کے مطابق تہہ اور قرار پائیں گے ان کو اپنے دین اور اپنی عبادات اور اپنی دینی معاملات میں مکمل آزادی دی گئی تھی لیکن ان کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ جب مدینہ کی بستی پر کوئی حملہ ہوگا مسلمانوں کے دشمن قریش مکہ مشرقین مکہ یا مسلمانوں کا کوئی بھی دوش جب اسلامی ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو حفاظت کا کام صرف مسلمان ہی نہیں یہ خود بھی ان کے ساتھ مل کر ریزیڈنس آف مدینہ سمجھا گیا تھا نا ان کو تو ایس ریزیڈنس آف مدینہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے خلاف حملہ آور دشمنوں کی معاونت مسلمانوں کی معاونت کریں گے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہود مسلمانوں کے دشمنوں کی معاونت کر کے مسلمانوں کے خلاف معاملہ نہیں کریں گے ان کو اس پیٹ کے ذریعے اس بات کا پیپا بند کیا گیا تھا کہ مالی اور معاشی معاملات جو مدینہ کی بستی کے ہیں اس میں بھی وہ اپنا حصہ اور اپنا شیر ڈالنے پر پابند ہے اور یہ بھی پابندی تھی کہ وہ قومیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن معاہدہ ہے وہ ان کے ساتھ امن میں رہیں گے اور جو قومیں مسلمانوں کی مخالفت کریں گی ان کی معاونت کا طریقہ یہ خود اختیار نہیں کریں گے یہ بڑا ایک لوجکل سا معاہدہ تھا اور یہود کے تینوں قبیلوں نے اس معاہدے پر رضا مندی کا اظہار بھی کیا اور دستخط بھی کیے اور معاملہ جو ہے وہ تیہ قراردہ تیہ پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں اب ان مسلمانوں کو لے کر آباد ہے تو ہر طرف سے حملے ہیں غزوہِ بدر کے بعد یہود ہمیشہ سے یاد رکھے کہ ایک فتنہ پرور تپکہ رہا ہے ایک فتنہ پرور گروہ رہا ہے اور قیامتہ کی یہی پشنگوئیاں ان کے حوالے سے موجود ہیں دجال نے بھی اسی گروہ ہی میں نکلنا ہے اور اسی گروہ نہیں دجال کا معاون بھی بننا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وسطی میں یہود کے خلاف لگاتار یہود کی طرف سے اس میسا کے مدینہ کے ہونے کے باوجود سازشیں کوششیں ایفرٹس اور منفی اور فتنے والی سرگرمیاں لگاتار رونوں ماہ ہوتی رہیں اور ان کے اس فتنے اور اس فساد کی وجہ سے ان کو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا قبیلہ مدینہ سے نکالا جاتا رہا اور ان کو جلاوطن اور ان کو ملک بدر کیا گیا مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں پر سب سے پہلے بنو قینقہ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقہ کو نکالا گیا اس کے بعد غزوہ اخت کے بعد بنو نظیر کی باری آئی اور پھر غزوہ احضاب کے بعد بنو قرائزہ کا ماملہ جو خیفوس نپٹایا گیا اگر آپ رودہ دیکھیں تو سب سے پہلے بنو قینقہ کے ساتھ ماملہ کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بہت بڑی کامیابی ہوئی یوم الفرقان ستر ستر کافر ہلاک ہوئے ستر جو ہیں وہ قیدی ہوئے مسلمانوں کو بہت کامیابی اور مشکین مکہ کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا یوم الفرقان ہے اللہ نے فرق کر دیا تھا حق و باطل میں عرب آجم میں حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ واضح ہو کیا تھا اب مسلمانوں کو جب اتنی بڑی کامیابی ملی تو یہ کامیابی یہود کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی اور یاد میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ مدینہ کی بستی سے ذرا باہر ہٹ کے اور بنو قینقہ کی بستی بالکل مدینہ کے درمیان مین آبادی کے اندر موجود بنو قینقہ کے لوگ بائی پروفیشن بائی فن ان خنر یہ کیا تھے یہ لوہار تھے اور لوہے کی چیزیں بنانا اور لوہے کی سنت ان کا بنیادی فن اور خنر تھا تلوانیں بنانا ہتھیار بنانا یہ ساری چیزیں بنانا بنیادی طور پر بنو قینقہ کا کام تھا اب چونکہ یہ لوہے کے ذریعے چیزیں بناتے تھے ان کی سنت بنیادی طور پر لوخہ سازی کی تھی تو یہ روز مہرا زندگی کی معمول کی ڈیڈ ڈیڈ کموڈٹیز بھی ان کے ہاں بہت زیادہ میسر اور انہی کے ہاں موجود ہوتی تھی اس غرض سے مدینہ کے مسلمانوں کو بھی بنو قینقہ کے بازاروں میں آنا جانا پڑتا تھا اور بنو قینقہ کے بازاروں میں مسلمان مرد عورتیں اپنی ضروریات زندگی کو لینے دینے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے ایک تو وہ چیزیں ان کی روز مرہ استعمال کی وہاں ہی پہ ملتے تھے اور دوسرے یہ کہ دیو جسٹ ان دی سینٹر آف مدینہ اب غزوہ بدر کے بعد ایک دن کچھ موقع ایسا ہوا کہ ایک مسلمان عورت جب بنو قینقہ کے بازار میں گئی تو وہاں کے یہود نے کوئی چھیڑ چھاڑ کا طریقہ اختیار کیا اور یہودی مردوں نے جب اس مسلمان عورت کو چھیڑا تو وہ چھیڑنے کا عمل کچھ آہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اس مسلمان عورت کو برخانہ کر دیا اس پر اس بازار میں موجود ایک مسلمان مرد مشتہل ہوا اور یہ خودیوں کے ساتھ جھگڑا، تقرار، جدال، لڑائی، جھگڑا، گریبان پکڑنا اور مار پیٹ کے سلسلے کا آغاز ہوا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں ہی کتنا بڑا آئی اوپنر ہے بنو قینقہ کے بازار میں یہودیوں نے ایک مسلمان عورت کی بے خرمتی کی تھی تو مسلمان مرد کو جو وہاں موجود تھا اس کو غیرت آگئی تھی مسلمان مرد کو اس پر غیرت آئی تھی اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کی زبان چلی تھی اس نے سختی کا معاملہ کیا تھا آج، آج کے میڈیا میں آج کے دور میں آج ہم نیوکلئر پاور ہونے والی اسلامی ریاست کے اندر سٹیٹسٹکس اور فیکٹس اور فگرز کیا کشمیری خواتین کے آتے نہیں ہیں کیا حالات ہیں کشمیر میں کشمیری فوج اور کشمیری بچیوں اور کشمیری ماں قل میں ایک سیمنار میں موجود تھے اور وہ فیکٹس اور فگرز واقعتاً حقیقتاً وہ پیش کیا جارہے تھے اور لٹلی آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے تھے مطلب وہ بھیڑی ہے تو نہ ماں کی سات سال کی بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ وہ ستر اور اسی سال کی بوڑی عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور کیا کیا حال کر رہے ہیں ان خواتین کا اور کیا کیا ان کی عزت اور ان کی عصمتوں کے ساتھ کیا جارہے اور کیا ان کی رداؤں کے ساتھ کیا جارہے اور کیا ان کی عبروں کے ساتھ کیا جارہے اور پھر کیسے ان کی عبروں زنی کر کے ان کو دریائے جہلم کے دریائے میں بہایا جارہے اور یہ ساری رودادیں سنتیں اور ہم اپنی زندگی میں مست ہیں اور مکن ہیں اور ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان اور ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کشمیر کے مسئلے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے کشمیر کے مسئلے کو وائنڈ اپ کر دیا گیا تو یاد رکھئے گا وہ ہندو بھیڑیا جو پورے کا پورا وہاں ملوث اور مصروف ہے اس کی ساری کی ساری طاقتیں آج جو کشمیر میں وہ آگ جلا رہے ہیں وہ ساری کی ساری آگ کہیں پاکستان کی بستیوں میں منتقل نہ ہو جائے اللہ ہم اس بے حسی اس بے خبری اور سخت دلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تو کاغذوں پر کشمیر ڈے مناتے ہیں پانچ فروری آتا ہے اس کے بعد چودہ فروری آ جاتا ہے ارے کس حیاء کا پیغام دیتے ہیں کس حیاء کا پیغام دیتے ہیں جب قوم چودہ فروری منانے والی ہو تو پھر وہ پانچ فروری کس چہرے سے مناتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی شکل سے حقیقی شکل میں اسلام کو قبول کرنے اور ملت اور امت کی تکلیفوں پر اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ ایک شخص مسلمان اس بنو قینقہ کے بازار میں اٹھا وہ لڑائی جو ہے وہ طول پکڑتے پکڑتے بہت حد تک بڑھ گئی اور یہاں پر واقعی یہودی جو اردگیت جمع ہوئے ان میں سے بہت سے یہودیوں نے کیا کہا کہ مسلمانوں لگتا ہے تم بہت ہی شے پکڑ گئے ہو کہ بدر کی فتح کے بعد لگتا ہے تمہارے ہونسٹے بہت بلند ہو گئے اور تم بہت اکڑنے لگے ہو تمہارا خیال ہے کہ تم نے قریش مکہ سے جنگ کی اور تمہیں فتح ہوئی اور تم بہت اکڑنے لگے ہو بہت اترانے لگے ہو جب ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا یعنی وہ تو جنگ جو تھے ہی نہیں وہ تو جنگ کے سارے اسلوب سے واقف اور ماہر تھے ہی نہیں جب ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی پھر تمہیں لگ پتا جائے گا گویا یہ کیا تھا یہ کھلم کھلا اعلان جنگ تھا اور صرف کھلم کھلا اعلان جنگ نہیں تھا یہ کیا تھا یہ جو معاہدہ مزاق مدینہ کا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں اس مزاق مدینہ کو توڑنے کا علل اعلان تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی معاہدہ خود نہیں توڑا تھا یہخود نے توڑا تھا یہود نے اعلان جنگ کیا تھا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنگ کا آغاز کرنے والے تھے نہ معاہدوں کو توڑنے والے تھے معاہدہ توڑا تھا یہود نے جنگ کا آغاز کیا تھا یہود نے ہاں جب کوئی تم سے جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو تم ان سے جنگ کرو جو تمہارا جینہ تنگ کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان جہاد کیا لشکر کی تیاری کی گئی اور ایک گروہ جو ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارن کیا لیکن یہ وارننگ پر آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا تو تب تمہیں سمجھ آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال دو ہجری رمضان دو ہجری میں بدر شوال دو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقہ کا محاصرہ کر لیا بنو قینقہ کا محاصرہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ دو ہفتے تک جاری رہا پھر انہوں نے خود ہی اپنے ہتھیار پھینکے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت دی اور فتح اور کامیابی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ بنو قینقہ کے یہودی ان کو اب ملک بدر کیا گیا تھا ان کو اب مدینہ سے جلاوطن یہ پہلا یہودی قبیلہ ہے جس کو مدینہ سے خارج کیا گیا آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ بنو قینقہ کے لوگ اپنا مال اپنا اسلح اپنے آلات اپنے سنت کی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور خود اپنی بستی کو خالی کر کے مدینہ سے نکل جائے یہ پہلا قبیلہ تھا جو مدینہ کے سنٹر سے نکالا گیا بنو قینقہ کا قبیلہ اب اس کے بعد باقی کے یہودی قبیلے زہر برہم تو تھے انتقام کی آگ کے شورے تو پہلے سے اور بڑھ گئے تھے غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو نقصان ہوا آپ کو معلوم ہے اب بالکل سیچویشن ریورس ہو گئی تھی مسلمانوں کے ستر شہید ہوئے تھے احد میں غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو ان یہودیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے ان کی حمتیں اور بڑھ گئیں غصہ انتقام تو پہلے ہی تھا اب حمتیں اور بڑھ گئیں حوصلہ اور بلند ہو گیا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جو سازشیں کرنی شروع کی تھی اس سازشوں کا اختتام تب ہوا جب سفر چار حجری میں سفر چار حجری کے بعد عمر بن عمیہ عمر بن عمیہ زمری نے غلطی سے بنو عامر کے دو لوگوں کو قتل کر دیا عمر بن عمیہ سے جب بنو عامر کے یہ دو لوگ غلطی سے غیر ارادی طور پر قتل ہو گئے تو مسلمانوں پر خون بہا واجب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ کے جو معاہدہ تھا اس کی روح سے یہود جو تھے وہ اس بات کے پابند تھے کہ جب مسلمان مدینہ کے مسلمان خون بہا ادا کریں گے تو یہود ریزیڈنٹس بھی اس خون بہا میں اپنا حصہ شامل کر کے ڈالیں گے کیونکہ پوری بستی کو خون بہا ادا کرنا ہے دوسری بستی کا پوری مدینہ کے ریزیڈنٹس کو ایک قبیلے کا خون بہا ادا کرنا ہے دو لوگوں کے قتل کا خون بہا ادا کرنا ہے قتل خطا ہے اس میں یہود پابند تھے کہ وہ اس خون بہا میں اپنا مال ساتھ شامل کریں گے ان کے مال کے بارے میں مشاورت کرنے اور فیصلہ کرنے اور ان سے مال کا ڈیسیشن کرنے کہ یہود کتنا حصہ ڈالیں گے اس خون بہا میں اور ان سے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے قبیلے والوں کے یہود کے پاس ان کے سرداروں سے ملاقات کے لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے پاس اس فیصلے کے لیے جب تشریف لے گئے تو انہوں نے ابتدا میں بڑی توازو کی بڑی چکڑے چپڑی باتیں کی لیکن پیچھے قتل کی سازش ہو چکی تھی قتل کی سازش کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ امارت جس کے سہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ کر رہے تھے یہود کے سرداروں کے ساتھ تو کوئی ایک یہودی بڑی مہارت کے ساتھ چھپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرا دے گا اور یہ سازش یہی تھی کہ ایک بھاری پتر یا چکی کا پاٹ اوپر چھپے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا اور یہ قتل کی سازش تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بلغ ما انزلا الائکا میر ربک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس کے لوگوں تک پہنچائیں اور پھر اللہ نے وہاں وعدہ فرمایا تھا کہ اس دین کی دعوت اس دین کی اشاعت میں جو آپ کو جانی مالی نقصان ہوگا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گے سترہ قاتلانہ حملوں کی سازشیں سیونٹین اسیسنیشن اٹیمٹس کسی دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر پر اتنی قاتلانہ حملے اور اتنی قاتلانہ سازشیں ہیں لیکن اللہ وَمَنَ اَسْتَقُ اللَّهُ كِيْلَ اللہ سے زیادہ سچی بات اور ہو کس کے سکتی ہے وَمَنْ اَوْفَ بِعَحْدِهِ مِن اللَّهُ اللہ سے زیادہ وعدہ سچا اور پورا کر کون سکتا ہے اللہ نے کہا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ اس سازش کی تکمیل سے پہلے اس گھنونی سازش کی تکمیل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت جن کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے ان ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اللہ کا وعدہ سچا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے محفوظ رکھا گیا مَا كَرُوا مَا كَرُوا اللَّهُ انہوں نے بڑی بڑی چال لیں چلیں اللہ نے اپنی چال چلیں کامیاب ہمیشہ اللہ ہی کی چال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بخیر و آفیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے لیکن یہ بنو نظیر کی طرف سے کیا تھا یہ بریچ آف پیکٹ آف مدینہ تھا میسا کے مدینہ کو انہوں نے خود علل اعلان توڑ دیا تھا جب کسی بستی کے اندر اس کے سربراہ اس کے پریزیڈنٹ اس کے لیڈر کے خلاف قاتلانہ سازش کوئی فرقہ کرنے لگے تو یہ کیا ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے یہ بترین امن کا خاتمہ ہے ایسا سازشی گروہ ایسا سازشی فرقہ یا کوئی فرد یہ اس قوم کا باغی ہوتا ہے اور باغیوں کے ساتھ وعدیں پورے نہیں کیے جاتے جب اس قوم نے ایسے علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتلانہ سازش کی تو یہ ان کی طرف سے اعلانیاں وعدے کو توڑنا اور وعدے کی خلاف برزی بھی تھی اور دوسرے کھلن کھلائے کھلانے جنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کا حکم ہے کہ جب تم سے کوئی قوم بدہدی کرے تو ان کا اہد ان کی بدہدی کی وجہ سے پہلے ان کی بدہدی کے بعد ان کے اہد کے توڑنے کا معاملہ ان کے سامنے پھینک دیا کرو یعنی اعلانیاں پر اہد توڑا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا پر ان کو بستی خالی کرنے کا حکم دیا اور ان کو دس دن کا الٹی میٹم دیا گیا وہ شوایت میں پندرہ آتا ہے دس سے پندرہ دن کا تقریباً دو ہفتے کا ان کو ایک الٹی میٹم اور نوٹس دے دیا گیا کہ اتنے وقت سے پہلے پہلے بستی خالی کر دو یہ قبیلے بنو نظیر کے لوگ پہلے بنو قینقہ کا حال دیکھ چکے تھے اس کے محاصرے کی رودات کو جانتے تھے یہ لوگ جن کا ویسن کی طاقت بہت زیادہ تھی تقریباً ستر سات سو جنگجو مرتے تین سو زرہ پوشتے ان کے پاس بہت سا اسلحہ ہتھیار تھا لیکن یہ مسلمانوں سے کچھ محروف تھے اور انہوں نے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بستی کو امن سے خالی کر دیتے جب بنو نظیر کے لوگ اپنی بستی کو امن سے خالی کر کے اس خطے کو خالی کر کے خیر آباد کہہ کے جلا وطنی کے حکم پر راضی ہو کر نکلنے کو تیار ہوئے ایک اور فتنہ عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی خریف ہے کیا دشمنی تھی محبت کونسی تھی اقتدار کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہجرت سے پہلے عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی بھائی عوص اور خزرج جو آپس میں اتنی دیر سے دشمن تھے کوئی متفقہ حکومت نہیں بن چکی تھی اب جب اسلام کی آنے کے بعد عوص اور خزرج کی نفرتیں ختم ہوئی تھی تو عوص اور خزرج عبداللہ بن عبی کو اپنا متفقانہ حکمران ماننے پر تیار ہو گئے تھے یہ بہار تو اسلام کی تھی یہ فیض تو اسلام کا تھا اور اسلام کے پہنچنے پر عوص اور خزرج کی جنگ کے ختم ہونے پر عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی کی تیاری ایک قومن حکمران بنایا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا امیدیں دھوری رہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بنا دئیے گئے بس اسی وقت سے نفرت اسی وقت سے دشمن حب دنیا تھا حب چاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن ایمان سے محروم رہ گیا تھا یہ ہے حب دنیا یہ ایسے ایمان سے روک دیتی ہے محروم کر دیتی ہے بہرحال یہ عبداللہ بن عبی نے بنو نظیر والوں کو دوستی کا پیغام بھیج دیا اور پیغام کیا بھیجا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی سے بلکل نہ ڈرو ان کے کہنے پر اپنی بستی کو ہرگز خالی نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بلکہ عبداللہ بن عبی نے یہ بھی کہا کہ صرف ہم نہیں بنو غطفان کے مشرقین بھی اور بنو قریزہ کے یہودی بھی تمہاری معابنت کے لیے آئیں گے تم جم جاؤ تم ڈٹ جاؤ ہم بھی آئیں گے بنو غطفان بھی آئے گا بنو قریزہ بھی آئے گا اور ہم سب ملکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کو نمٹنے کے لیے کافی ہو جائیں گے بنو قین کا کتفہ تو ہم گئے نہیں تھے یہ جب مدد اور معاونت کی خبر بنو نظیر والوں نے سنی تو ان کے قدم جم گئے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ انتقام کی آگ جو جل رہی تھی اس شولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جلانے کے عظم اور ارادے سے وہ جم گئے ٹک ہے بہرحال جب دس پندرہ دن کی الٹی میٹم کے بعد انہوں نے بستی کو خالی نہیں کیا ان وعدوں کی بنیاد پر ان وعدوں کی شہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملشکر تیار کیا اور بنو نظیر کا محاصرہ کیا گیا بنو نظیر کا محاصرہ ربی الاول چار ہجری میں کیا گیا سفر چار ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ اور پھر ربی الاول چار ہجری میں بنو نظیر کا محاصرہ پھر دوہرہ لیجئے سات سو جنگ جو مرد تین سو زرہ پوش بہت سا خوراک بہت سا رزق کھانے کا دھیر اسلہ ہتھیار زریں سب کچھ موجود تھا محاصرہ چھے سے پندرہ دن تاریخ میں آتا ہے کسی جگہ چھے دن کا کسی کا بارہ کا کسی کا دس کا اور کسی پندرہ دن کا محاصرہ اور انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دی جب انہوں نے ہتھیار پھینک دی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا انہوں نے ہتھیار پھینکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا تھا اعلان یہ فرما دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی بستی کو خالی کریں گے اور ان کو یہ پیولوک اینکا کو تو اجازت نہیں دی گئی تھی نا کہ کچھ اپنے ساتھ لے جائیں لیکن ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ اپنے گھروں میں سے اپنے اسلے میں سے اپنے ہتھیار میں سے اپنی جن جن چیزوں میں سے جو لے جا سکتے ہیں لے جاؤ تو اور پھر جب ان کو اجازت دی گئی تھی کہ جو جو چاہتے ہیں لے جاؤ اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ ہمارا یہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ اور برواد کر کے گئے تھے اور اسی کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا تو یہ معاملہ ہوا بنو نظیر کے ساتھ اور ایسے غزوائی بنو نظیر اور اس محاصرے کے بعد اس قوم کو بھی یہ خود کے اس قبیلے کو بھی مدینہ سے نکالا گیا اور تیسرا قبیلہ بنو قریزہ اس کی روداد ہم غزوائی احضاب کے بعد پڑ چکے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں قبیلے پہلے بنو قینقہ غزوائی بدر کے بعد اخد کے بعد بنو نظیر اور غزوائی احضاب یا خندق کے بعد بنو قریزہ کو مدینہ سے ملک بدر اور خارج کیا گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ کہاں باد ہو گئے یہودی یہاں سے منتقل ہو گئے اکثر جا کے خیبر میں منتقل ہو گئے اور یہ خیبر جو ہے وہ یہود کا پھر ایک بہت بڑا گڑ بن گیا جو مسلمانوں کا مخالف گروہ بن گیا اور پھر یہی پر اسی پر یہی بنو نظیر تھا اور یہی بنو قینقہ تھا جو گروہ منتقل ہوئے تھے اور خیبر میں انہوں نے غدفان اور قریش مکہ کو جمع کر کے احضاب اور خندق کے جنگ کا آغاز کروایا تھا اور پھر اس کے بعد بنو قریزہ کو بھی نکالا کیا تھا اب بنو قریزہ بھی جا کر خیبر میں منتقل ہوتے ہیں خیبر پھر یہودیوں کا ایک بہت بڑا گڑ بن جاتا ہے اور پھر سلہ حضیبیہ کے بعد سلہ حضیبیہ کے بعد جب مشرقین سے مسلمان امن میں آئے تھے اور یہود پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات عجری میں خیبر پر خملہ کیا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو خیبر کے اس کے لئے میں بہت زبردست فتح جس کا ایک بہت بڑا مورا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے بہرحال یہ تاریخ تھی یہود کی کہ وہ کیسے مدینہ میں آباد ہوئے اور کیسے مدینہ سے وہ نکالے گئے اور کیسے ان کے خروج کا معاملہ اور پھر کیسے ان کو خیبر سے بھی بعد میں سارے ان کے مال اور غنیمتیں جو ہے وہ لوٹ لی گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصبحات یہ وہ صورتیں جو مصبحات کے نام پر محض اسی لئے جانی جاتی ہیں اور بکاری جاتی ہیں کہ ان کا آغاز سب بہا کے کلمے کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں اور تسبیح کریں گی بڑی تیزی سے سبک رفتاری سے چلتے چلتے اڑتے اڑتے تیرتے تیرتے اللہ کی خوش دلی اور رضا کے ساتھ اطاعت کرتی ہیں یہ دونوں کام پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے ساتھ زمین اور آسمان کے ساری چیزیں یہ عمل کرتی ہیں کیونکہ وہ ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا وہی ہے جس نے اہل مکہ اہل کتاب کانپروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ بنو نظیر کے بلکل آغاز میں ایک تفسرہ فرمایا ہے ہوواللہزی وہ اللہ ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکالا تھا مسلمانوں کی غزوہ بنو نظیر میں بڑی زبردست فتح تھی بڑی زبردست کامیابی تھی کہ چھے سے پندرہ دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار بھینگ دیئے تھے جو اتنے زورہ پڑتے جو اتنے داکت پڑتے اور جو اتنے پرانے جنگ جو تھے مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی بہت بڑی فتح تھی لیکن اللہ نے فرمایا یہ تم نہیں تھے یہ اللہ تھا کس چیز کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے جو بندہ نہیں جو اللہ چاہتا ہے زمین پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے اور پھر اللہ اپنی بڑائی کا احساس دلانے کے لیے بتا رہے ہیں اللہ اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی صلاحیت سب بحال اللہ ہی معاف سماوات و معاف الارض کی کیفیت سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں ایسے ہی نہیں سب بہا ہوتا ہی سب کچھ اللہ کے مرضی سے بڑی سے بڑی طاقت بڑی سے بڑا لشکر کسی کے مرضی نہیں چلتی چلتی صرف اسی کی ہے حکم صرف اسی کا ازن صرف اسی کی اجازت صرف اسی کی چال صرف اسی کی تو محتاج صرف اسی کے تاکہ بندے میں آجسی آجائے اللہ سبحانہ تعالی تقبر کو پسند نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ کی بھی تربیت کی جاری ہے اس فتح اس نصرت اس کامیابی کے بعد کہیں کوئی اکڑ نہ آجائے کوئی غرور کوئی تقبر نہ آجائے کوئی گھومنڈ کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے انہیں تمہارا کمال نہیں ہے ہو اللہ اللہ کا کام ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال دیا یہاں دیکھ لیجئے اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے کافر اہل کتاب کو کافر کہا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ان کا ایمان مکمل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قرآن پر ایمان مکمل نہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا لِاوَلِلْحَشْر پہلے حشر کے دن حشر کا مطلب کیا ہے حشر کا مطلب ہے منتشر بکھرے ہوئے پراغندہ افراد کو جمع کرنا اکٹھا کرنا اور ایک جگہ پر ایک جگہ پر جمع کر لینا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا لِاوَلِلْحَشْر پہلے حشر کے لیے تو اسے مراد کیا ہے اصل میں بنو نظیر کا مدینہ سے اخراج یہ پہلا حشر تھا بنو نظیر کا مدینہ سے اخراج ان کا پہلا حشر تھا اکٹھے کر کے پہلی دفعہ نکالے گئے تھے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرا اخراج مسلمانوں کی خیبر کی فتح تھا اور کچھ مورخین کے نزدیک دوسرا اخراج اور دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تھا جب یہود اور نصارہ کو جزیرہ تل عرب سے ہی نکال دیا گیا تھا تو گویا اول الحشر سے مراد یہ غزوہ بنو نظیر کے بعد یہودیوں کا مدینہ کی بستی سے نکلنا ہے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر مدینہ سے نکلنا ہے اور کچھ کے نزدیک دوسرا حشر خیبر سے نکلنا ہے لیکن کچھ مفسرین اور مورخین کے نزدیک دوسرا حشر جزیرہ تل عرب سے یہود اور اہل کتاب کا نکلنا حضرت عمر کے دور اور پتوحات کے سلسلے میں اور پھر فائنل حشر کب ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے اللہ ہی ہے جس نے ان یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائے یعنی رسولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے ان کو بھی یہی خیال تھا کہ وہ بنو نظیر کے لوگ اتنے طاقتور ہیں اتنے جنگجو ہیں اتنے مضبوط ہیں ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں اتنے جنگجو لوگ ہیں ابھی میں آپ کو ورد ہو رہا ہے نا کتنے لوگ تھے سات سو جنگجو لوگ تھے تین سو زرہ پوشت تھے اور کتنا ان کے پاس ہتھیار تھے تو مسلمانوں کا بھی خیال تھا کہ جتنی آسانی سے بنو قینقہ کے لوگ نکلیں یہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے اور اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی کون وہ یہودی بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی اصل میں یہ بنو نظیر کا تصور کیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا انہوں نے یہ سمجھا کہ بنو قینقہ والے تو اتنی آسانی سے محض اس لئے نکل گئے تھے کہ ان کے پاس قلعے کوئی نہیں تھے کہ وہ تو مکر مدینہ کی بلکہ سینٹر میں آباد تھے انہوں نے کوئی اپنے قلعے ہی نہیں بنائے ہوئے تھے انہوں نے کوئی اپنی فسیلے ہی نہیں بنائے ہوئے تھے تو ان کے پاس تو حفاظت کو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا تو بنو قینقہ والے تو اتنا ترنوالہ بن کے اسی لئے نکال دئیے گئے ہم پر ہم پر مسلمان ہم لعابر ہوں گے تب انہیں پتا چلے گا ہمانے تو اپنی حفاظتوں کیلئے اتنے اتنے بڑے کلے بنائے ہوئے ہیں کلے انسانوں کی چال کبھی وہ حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں ارے بڑے سے بڑا کلہ بڑے سے بڑی گڑی بڑے سے بڑی امارت کچھ بڑے سے بڑی بولٹ پروف چاکٹ بولٹ پروف گاڑی بولٹ پروف شیشے یہ نہیں حفاظتیں کیا کرتے حفاظت تو اللہ دیتا ہے وہ المحیمن جس کی حفاظت کرتا ہے حفاظت تو اسی کو ملا کرتی ہے ان کا خیال تھا کہ بنو قینکہ کی مقابلے میں ان کی گڑیاں ان کے کلے انہیں بچا لیں گے مگر اللہ ایسے روح پر سے ان پر آیا جدر سے انہیں خیال بھی نہیں گیا تھا اللہ کی در سے آیا تھا اللہ نے کیا کیا اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کا تو خیال تھا کہ ہمارے کلے ہماری چونے گج کی پکی دیوارے میں بچا لیں گی وہ بنو قینکہ والے تو اس لیے نکل گئے تھے احمق ان کے پاس کلے نہیں تھے گڑیاں نہیں تھی ہم بچ جائیں گے اللہ نے کہا میں ایسی طرف سے آیا کہ میں نے ان کے دلوں میں ہی روب ڈال دیا جب دلوں کے اندر ہی روب ڈال گیا تو پھر گڑیوں نے اور کلوں نے کیا حفاظت کرنی تھی اللہ ایسی طرف سے آیا کہ جنہیں گمان بھی نہیں تھا اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بھی برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے برباد کروا رہے تھے پس عبرت حاصل کرو اے دیدائے بین نہ رکھنے والوں یہ گھروں کو تابع اور برباد کیوں کر رہے تھے ہمیں کچھ ہوایات میں پتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہونے اور محاصرہ کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے راستے روکنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے اور اپنی گھروں کے چوکٹیں جو ہیں وہ توڑ توڑ کے راستے پر بند بانتے تھے تو ایک تو اپنے ہاتھوں سے اپنے راستے سے اپنے گھروں کو اس لیے بھی تباہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستوں پر ڈاٹ لگانے کے لیے جیسے آج کچھ اتجاج کو ڈاٹ لگانے کے لیے کنٹینرز جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں تو ویسے انہوں نے بھی کیا کیا تھا مسلمانوں کے راستوں کو بند کرنے کے لیے اپنے درو دیوار جو ہیں انہوں کو توڑا تھا اور وہ مسلمانوں کے راستوں پر ڈاٹ لگانے کے لیے رکھے تھے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا جو جو لے کے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ باقی سب ہمارا ہے تو باقی رہا بہا اپنا گھر جو ہے انہوں نے اس لیے توڑ دیا کیوں توڑا؟ ایک تو اس لیے توڑا کہ جو جو گھر میں سے توڑ توڑ کے اپنے ساتھ لے کے جانا سا سکتے تھے وہ اپنی سواریوں کے اوپر لاد لاد کے وہ لے کے جا رہے تھے اور دوسرا ہے اس لیے توڑا کہ اچھا پیچھے سے مسلمانوں کو ملے گا تو مسلمانوں کے بغض اور عداوت میں کہ جو مسلمانوں کو ملے گا نا وہ اچھا نہ ملے اپنا گھر مسلمانوں کی عداوت میں خود اپنے خطوں سے برباد کر گئے کیا دکھا رہے ہیں؟ پیچھے صورت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں زلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے عملی نمونہ بتایا جا رہے ہیں یہ وہ یہود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی دنیا میں کیسے زلیل ہوئے؟ کبھی کوئی احمق اپنے ہاتھ سے بھی اپنا گھوڑ توڑتا ہے کوئی اپنے ہاتھ سے بھی اپنا بنایا سجا سجایا گھر برباد کرتا ہے یہ وہ عبرت کا نمونہ بنا کہ اللہ نے ان کے خودیوں کو ایسا زلیل و خار کیا اور آخرت میں ان کے لئے اول الحشر کے بعد وہ بڑا حشر کا دین ان کے حساب کتاب کا موجود ہے اگر اللہ نے ان کے حد میں جلاوطنی لکھی ہوتی تو دنیا میں وہ انہیں عذاب دیتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کوئی ان کا رویہ اتنا ناپسند ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدہدی کی تھی بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلانہ سازش کی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر میں نے ان کی قسمت میں لکھانا نہ ہوتا کہ ان کو جلاوطنی ہونا ہے ورنہ میں نے ان کو بہت عذاب دے دیا ہوتا اور آخرت میں لئے تو ان کے لئے دوزہ کا عذاب ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تشریح ہو رہی ہے پچھلی آیت کے ساتھ پچھلی صورت کے ساتھ ریلیٹ کیے اور جو بھی اللہ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاتے یا جن کو اپنے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کی حکم سے تھا اور اللہ نے یہ ازن اس لئے دیا تھا تاکہ فانسکوں کو زلیل و خار کر دے اچھا یہ کونسے کھجوروں کا درخت اور کس کا تذکرہ کونسے کاٹے گئے کونسے چھوڑے گئے اور یہ تذکرہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے بنو قریضہ کے کلوں کا اور گڑیوں کا محاصرہ کیا تو جنگ اور حملے کی رکابت کچھ کھجوروں کے درخت کے ذریعے ہو رہی تھی یعنی جس رستے سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنا تھا اس حملے اور اس جنگ کے رستے میں رکابت کچھ کھجوروں کے درخت بن رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے امن کا دین ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سپاہ سالار اعظم ان کو روانہ کیا کرتے تھے تو فائنل لاسٹ برشنگ ٹپ سب کیا دیتے تھے یہ تھی نا امن کے تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہ سالار کو یہ تاقید فرماتے تھے کہ دیکھو کیا کرنا کسی درخت کو نہ کاٹنا کسی کھیت کو برباد نہ کرنا کسی کسی عبادت خانے کو نہ ڈھانا کسی کسی عمارت کو مسمار نہ کرنا یعنی destructive activities negative destructive یہ activities سے میدان جنگ میں دشمنوں سے بھی منا کے کسی درخت کو نہ کاٹنا کسی کھیت اور پسل کو برباد نہ کرنا کسی عمارت کو نہ ڈھانا کسی مابت کو کسی دین کسی قوم کسی امت کے عبادت خانے کو مسمار نہ کرنا اور دیکھو بچوں بوڑوں عورتوں پر حملہ نہ کرنا اور لاشوں کا مسلح نہ کرنا یہ تو ہمارے دین کے تعلیمات تھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی instructions تھی آپ درخت کیسے کاٹے جاتے آپ نے درخت نہیں کاٹے اللہ کی طرف سے وحی کا حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ درخت جو آپ کے حملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں درختوں کو کٹ دیا جب اب جب آپ نے درخت کٹے تو ایک فتنہ اہل کے دعب کی طرف سے ایک اتراز کا فتنہ اور اتراز کیا تھا یہ اچھے اللہ والے بنتے ہیں یہ اچھے اللہ کے بندے بنتے ہیں یہ اچھے کتاب والے آسمانی کتاب کے حامل ہیں یہ اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچانا اور اللہ کی فصلوں کو اور درختوں کو برباد کرتے پھرتے اور پھر یہ دین والے بنتے مسلمانوں کے خلاف اتراز مسلمانوں کے خلاف ایک اتراز کا مہم تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اتراز کی نفی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اور اپنی اپنی رائے اور اپنی پسندیدگی سے نہیں کاٹے تھے یہ سارے کا سارا بے اذن اللہ ہوا تھا ایک بات کیا پتا چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کوئی کال کوئی حدیث کوئی سنت اپنی مرضی سے نہیں تھا اللہ کے حکم سے ہوتا تھا آپ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے تھے صرف وہیئے الہی سے آپ کی بات وہیئے الہی کی انسٹرکشن پر آپ کا کام حدیث اور سنت کا ذریعہ اور سورس وہیئے الہی ہے آپ کی اپنی مرضی آپ کی اپنی پسند آپ کی رضا اور رغبت کو حدیث اور سنت میں کوئی معاملہ نہیں ہے سب اللہ کی انسٹرکشن دوسری بات کیا پتا چل رہی ہے وہیئے خفی کا تصور پھر ثابت ہو رہے یہ وہی کیا قرآن میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہوتا کہ درخت کاٹ دے یہ وہی تو موجود نہیں ہے لیکن کوئی ایسی وہی تو تھی نا جس کے ذریعے حکم دیا گیا تھا وہیئے خفی وہیئے غیر مطلوع وہ وہی جس کی قرآن میں تلاوت نہیں کی جاتی اس کی تصدیق کی جا رہی ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیئے غیر مطلوع وہیئے خفی کے ذریعے یہ خکم دیا کہ کچھ درختوں کو چھوڑا جائے کچھ درختوں کو کٹا جائے بے اذن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹے اپنی مرضی سے درخت کاٹنے کا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا ایک ہر بات بھی سمجھا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا عطاعتِ الہی کے پابند رکھے گئے تھے آپ کو بھی عطاعتِ الہی کی دور میں اور اس کی لگام میں کتنا پابند رکھا گیا تھا اور رکھا بھی گیا تھا اور آپ رہتے بھی تھے دونوں چیزیں رکھا مجھے اور آپ کو بھی گیا ہے اللہ ہمیں رہنے والا بنا دے اللہ اپنی دور اپنی باغیں اپنے رب کے حوالے سپورت کرنے والا متی فرمان سر جھکانے والا مسلم و مومن بنا دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے یہ درختوں کو کٹنے کا حکم تو میں نے اسی لئے دیا تھا کہ جنگ کے راستے میں رکا بٹنا جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پلٹا دیا وما افا اللہ جو مال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کس کا حکم بتایا جا رہا ہے مال فیق آپ کو پتہ ہے کہ جب حق و باطل کا مارکہ مسلمانوں اور کافروں کی یا مسلمانوں اور غیر اسلامی لشکروں کا جب آمنہ سامنا ہوتا ہے اللہ کی حکم اور اللہ کی ازن سے مسلمانوں کو فتح اور نصر شاملی حال ہوتی ہے تو میدانی جنگ میں لڑنے اور کتال کے بعد جب مسلمانوں کو فتح اور نصر شاملی حال ہوتی ہے تو مسلمانوں کو بہت سا مال مالِ غنیمت بوٹی یہ بھی ملا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مالِ غنیمت سورہ الانفال یسالونگا ان انفال یہ کیا تھا ویسے یہ ہوتا ضرورت سے زہد ہے لیکن بہرحال کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن اور یہ مالِ غنیمت ایکسٹرا ملتا ہے لیکن جنگ کے بعد میدانِ جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو شرعی استلام میں مالِ غنیمت کہا جاتا ہے لیکن بہت دفعہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لئے جاتا ہے اور بلا جنگ فتح ہو جاتی قصوہ تبوک میں ایسا ہوا ابھی آپ نے دیکھا یہ دو محاصرے ہوئے اور بلا جنگ مسلمانوں کے سامنے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینگ دئے تو بہت سے مارکے ایسے ہوئے اور ہوں گے بھی قیامت تک ہوں گے جب مسلمانوں کو بلا جنگ فتح ملے گی تو جب بلا جنگ مسلمانوں کو فتح ملے اور اس پر مسلمانوں کو دشمنوں کا مال ہاتھ لگے تو اس مال کو شرعی استلاع میں مال فی کہا جاتا ہے وہ مال جو اللہ نے سپرد کر دیا حوالے کر دیا بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی مشکت کے بغیر کسی محنس صحیح جہاد کے تعلقے مسلمانوں کے حد جو مال میں دانے جنگ سے لگتا ہے اسے مال فی کہتے ہیں اور جنگ کے بعد صحیح اور جہاد کے بعد جو ملتا ہے اسے مال کا نیمت کہتے ہیں دونوں کے حکمات فرق ہیں پیچھے ہم سورہ انفال ہی میں پڑ چکے ہیں کہ مال کا نیمت اس میں سے پانچھوہ حصہ پانچھوہ حصہ للہ ہی و رسول ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا نان نفکہ ان کے عزیزوں رشتداروں یتیموں مسکینوں کی کفالت کا احتمام اور پھر اس کے بعد کیا ہے جو چار بٹا پانچ حصہ وہ کس کو دیا جاتا تھا مجاہدین وہ مجاہدین جو سواری پر ہوتے تھے اور اپنا اسلہ اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری بھی لے کے جاتے تھے چونکہ ان کا حصہ زیادہ تھا ان کو تین گناہ دیا جاتا تھا اور وہ جو صرف پیادہ ہوتے تھے اور قالی ہاتھ ہوتے تھے ان کو اکہرا حصہ دیا جاتا تھا ظاہر ہے جنہوں نے جہاد کیا ان کو ان کو کچھ نہ کچھ مال فہم ہے تو کسی نے کوئی زخم نہیں اٹھایا کسی نے کوئی کوئی خون نہیں بہایا کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا کسی نے کوئی دھال نہیں رکھنی پڑی کچھ نہیں کرنا پڑا بلا جنگ پتا ہوئی اس کے تقسیم کا طریقہ فرق ہے تو وہ طریقہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے اور وہ مال جو اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں ہے چند پر تم نے اپنے اونٹ اور گھوڑے دوڑائیوں یعنی تم نے جنگ نہیں کی تھی بلا جنگ ملا تھا بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط اطاف فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے گویا مال فی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے حصہ دینے کے بعد اسلامی ریاست کے غریب مسکین محتاج نادار ایسے کٹے پسے محروم طبقے میں تقسیم کر دیا چاہتا ہے ظاہر ہے مال غنیمت میں تو مجاہدوں نے محنت صحیح کوشش جہاد کیا ان کو ان کا حق ملنا اور حق دینا ضروری ہے لیکن یہاں پہ چونکہ وہ معاملہ نہیں ہے تو لہٰذا معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے مال فی خچ کر دیا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے بھی فرمایا کہ یہ مال فی جو ہے یہ صرف مال غنیمت کی طرح تقسیم اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہی لَا يَكُونَ دُولَتَمْ بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ منکم تاکہ مال جو اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کا جو کھاتا پیتا طبقہ ہے جو اسودہ طبقہ ہے جو مالدار طبقہ ہے صرف انہی کے درمیان سرکولیٹ اور انہی کے درمیان گردش نہ کرتا ہے یہ آیت مارک کر لیجئے یہ آیت بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست کا معاشی دھانچہ ایک اسلامی ریاست کی اکنومک پیوٹ اس کو ایکسپلین کرتی ہے اسلامی ریاست کے اندر مال سینٹرلائز نہیں ہو جاتا مال کچھ ہاتھوں میں کچھ تجوریوں میں قید ہو کے نہیں رہ جاتا ایک اسلامی ریاست میں مختلف طریقوں سے وہ میں ابھی آگے بات کرتی ہوں ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان مملکت میں دی سینٹرلائزیشن آف ویلت سرکیولیشن آف ویلت مال کی گردش مال کا اوپر سے نیچے بہک کے آ جانے کا طریقہ مال روان رہتا ہے مال سرکیولیٹ کرتا ہے مال گردش کرتا ہے گھومتا ہے چکر لگاتا ہے اسلامی معاشر میں چند تجوریوں چند خاتوں اور چند کاروباریوں اور بزنس انڈرسٹلیس کے خاتوں میں قید ہو کے نہیں رہ جاتا یہ ہے اسلامی نظام مئیشت یہ ہے اسلامی ایکنومک سسٹم اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ایکنومک احکامات دی ہیں زکاة کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم اس ایکنومک سسٹم اور اس ایکنومک سیٹ اپ اور اس معاشی نظام کو انشور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث نظام بتایا ڈیسنٹریلیزیشن اور سرکلیشن آف ویل کو انشور کرنے کے لیے زکاة ہے فکسٹ مست دھائی فیسر تو دینا ہی دینا ہے ہر انڈسٹریلیس نے ہر بزنس مین نے ہر لینڈ اونر نے ہر بڑے کسان نے ہر بڑے کاشتکار نے ہر مالدار نے ہر انویسٹر نے سب نے دینا ہے 2.5% مست یہاں اندھر 5% 10% پھر اس کے بعد صدقہ خیرات زکاة صدقہ خیرات ہر شکل میں انفاق پی سبیل اللہ پھر اس کے بعد سودی کاروبار کی نفی سودی نظام کی نفی اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم مال فیہ کی تقسیم اور نشت طبقے کے حقوق کا احساس اور خبرگیری کی طرف مائل کرنا یہ وہ طریقہ کار ہے جو اس نظام میں اسلامی نظام میں مائشت کو انشور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ڈیفرنٹ سسٹمز لانچ کیے ہیں نظام ہمیشہ تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب پورے کے پورے نظام کو تھاما جائے گا اللہ اس پورے نظام کو تھامنے اور ناپنے اور نافذ کرنے کے لیے ہمیں شرح صدر کر دے اللہ شرح صدر ہو کر اس نفاظ اسلام پر عامل ہونے کی توفیق اطاف فرماتے اور اللہ اس نفاظ اسلام کی کوششیں صحیح اور ریپرٹ کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ طریقہ بتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے یہ ان تمام لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں یہ مال کے حوالے سے نہیں دین دینے کے حوالے سے بات کی جاری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُو فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْحِقَابِ سخت عذاب دینے والا شدید الْحِقَابِ رب اب اپنے تقویٰ کا تقویٰ کا تذکرہ کرنے والا ہے اور فرمارے دیکھو میرا تقویٰ کر کے ایک کام کرنا مجھ سے ڈرنے والو میرے شدید عذاب سے ڈرنے والو میرے شدید عذاب سے بچنے کے خواہش مندو میرے شدید عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دینے والو یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا جو چیز تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لینا اور جس سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کیا ہے میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت جو اس کو تھامے رکھے گا وہ راستہ گم نہیں کرے گا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کیا ہے قرآن حدیث سنت تو اللہ کیا فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی کتاب اور قرآن تمہیں حدیث اور سنت کے تفسوس سے جو دے دیں اس کو تھام لینا اس کو پورا تھامنا قُزُو مَ آتَاكُمْ بِقُوَّتٍ وَاسْكُرُ مَا فِي هِلَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں قرآن سے خدیث سے سنت سے اس کو تھامنا اس کو پورا تھامنا اور اس ہی کو تھامنا فَخُزُوہُ کی تین معنی جو دیں اس کو تھامنا اس کو پورا تھامنا اس کو پیس ان پارسن نہ کرنا فَتُومِنُوْنَوْنَوْنَوْنَوْا بِبَازِ الْكِتَابِ وَتَقْفِرُونَا بِبَازْنَا كَرْنَا اور پھر اس ہی کو تھامنا جس چیز کو قوت سے تھامتے ہیں دورائے میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں فرمایا تھا اللہ نے ان سے ہند لیا تھا اس کو قوت سے پکڑو قوت سے کیسے پکڑتے ہیں کسی قیمتی کسی انمول کسی مہنگی کسی نادر چیز کو قوت سے پکڑتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پورے اتحان پوری کانسنٹریشن پوری بلپار پورے فوکس پورے سٹیمنہ سے ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر سے تھامنے کیلئے فارغ نہیں ہوگا شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو تھامنا مضبوطی سے تھامنا اس ہی کو تھامنا اس سے زائد دیتورتزدہ ان بائیں سے دامنے کی کوشش نہ کرنا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جانا سارے کے سارے سے رک جانا صرف یہ نہ ہو کہ بے نمازی بننے سے رکھو اور بے ہجابی بننے سے نہ رکھو جس سے قرآن اور حدیث رکھے سب سے رک جانا اور پھر صرف اسی سے رکھنا خود سے خود چیزیں بنا بنا کے اس سے رکھنے کی کوشش نہ کرنا وہی طریقہ جسرہ الحجرات میں بتایا گیا تھا ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں وہاں اور ایک ڈیفرنٹ انداز میں یہاں وہاں کیا کہا گیا تھا وَمَا تُقَدِّمُوا بَيْنَا يَدِي اللَّهَ وَرَسُولُ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرنا یہاں بے بھی اسی سے ملتا جلتا مضبون پھر دہرائے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات اب تکمیل تک پہنچنے والی ہیں اب اللہ بتا رہا ہے یہ جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو نیکی کہہ دیں جن جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہہ کر پرناؤنس کر دیا ناؤنس کر دیا ڈیکلیئر کر دیا ان نیکیوں کو پکڑنا وہ ساری نیکیوں پر عامل ہونا ان میں فستہ بکل خیرات کرنا لیکن یاد رکھنا ان کے علاوہ من گھاڑت نیکیاں دین میں بدد کی شکل میں شامل کر کے دین کے شکل کو مس کرنے کی جسارت نہ کرنا جس چیز کو قرآن حدیث سنت گناہ کہہ دے اس گناہ سے رکھ جانا سارے کے سارے گناہوں سے رکھ جانا اور پھر جس کو انہوں نے گناہ کہا ہے صرف اسی کو گناہ کہنا خود سے خود چیزوں کو گناہ بنا کر دین کے ساتھ منصوب نہ کر دینا جس کو قرآن حدیث دین حلال کر دے اسی کو حلال سمجھنا اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنے لئے حلال اور جائز نہ کرنا اور سارے کے سارے حلال کردہ چیزوں کو اپنے لئے حلال رکھنا جس کو دین حرام کر دے خرمت علیکم جس کو دین حرام کر دے اس کو اپنے لئے حرام کرنا ساری حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور خود سے خود دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا تھا اللہ نے فرمایا تھا خود سے خود کسی چیز کو حرام نہ کرنا جامعیت سے دین کے شکل کو اس کو سنبھالنے اس کو ایسے ہی رکھنے اور اس پر ایسے ہی عامل ہونے کی تاقید کی جاری ہے خود سے خود نئی چیزوں اور بدات کے شامل کرنے سے منع کرنے کا حکم دیا جارہا ہے اللہ ان حکمات کو سمجھنے بدات سے شرک سے حلال حرام سے تجاوز نیکی گناہ کے تصور کو خلط ملت کرنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ نے یہ تقوی تقوی کا معاملہ کر کے کہا کہ یہ تقوی کرنے والوں یہ کام کرنا اچھا وہ مال جس کا پیچھے تذکرہ کیا جا رہا تھا وہ کیا ہے نیزمو مال ان غریب مہاجرین کے لیے اور ویسے بھی یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے مال غنیمت اور مال فی کے حوالے سے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمات دیتے ہیں نا بس ان حکمات پر رازی برزا ہو جانا اگر مال غنیمت کو مجاہدوں کو دیا گیا تو پھر وہ لیں گے اور اگر مال فی مجاہدوں کو نہیں دیا گیا تو پھر اس پر کسی قسم کی شکوہ شکایت نہ کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کے حکمات کے حوالے سے تمہارے مالوں میں سے دے دیتے ہیں وہ لے لو جو نہیں دیتے اس کو نہ لو یہ مال اور کس کے لیے وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائداتوں سے نکال کر باہر کیے کہتے اب یہ مال غنیمت بنیادی طور پر کس کو دیا جا رہے مہاجرین کو دیا جا رہے مہاجرین کو دیا جا رہے یہ مال غنیمت اور کہا جا رہے کہ یہ مال ان مال غنیمت ان مال فی ان مہاجرین کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں اور اپنی جائداتوں سے پاہر نکالے گئے یہ لوگ اللہ کا فضل اس کی خوشنودی شاہتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستا ہے یہی لوگ راست بات ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لاکرداروں حجت میں مقیم تھے یعنی انسار کے لیے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو حجت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے گا اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں رکھتے بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی دل کی تنگی سے بچا لیے گئے نا وہی لوگ فلاہ پانے والے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ مالِ غنیمت فقیروں مسکینوں محتاجوں یتیموں بیواؤں بے قصوں کو دیا جائے گا چاہے وہ انسار میں سے ہیں اور چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں پہلا حق مہاجرین کا کہا گیا کہ یہ مہاجرین کیلئے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کیلئے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے نا اور پہ ساتھ ہے کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے قیام بزیر تھے اور آنے والے مہاجرین کے لئے معاون اور مددکار تھے یہ ان کو بھی دیا جائے گا یہ اصل میں تحریف ساری کی ساری جو کی جاری ہے وہ مدینہ کے انسار اور مہاجرین کی روئیوں کے حوالے سے کی جاری ہے جب یہ مالِ فین آیا اس کے تقسیم کیسے ہوئی اور تقسیم مال کی ہجرت کے بعد کیسے ہوئی مواقعات کا موقع آپ کو یاد ہے جب مواقعات مدینہ ہوا پہلے خود انسار مدینہ یہ کون تھے دورائیں اوسر خزرج اوسر خزرج جب دینِ اسلام کے آنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے اب یہ انسار بن گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مکہ والوں کو بلائیا مکہ والے حجرت کر کے آئے یہ مہاجرین کیلئے بھائی بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات اور بھائی چارہ کیا دو صحابہ اکرام کو اپنا بھائی دو کو اپنا بھائی اس طرح بھائی بھائی بنا دے گئے اور ان کو کہا کہ تم ایک دوسری کی معابنت کرو اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے باغ اپنے نخلستان اپنے گھر اپنے کاروبار پیش کر دیئے تھے ہوا کیا ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ جب انسار مدینہ نے اپنے باغ اپنے کھجوروں کے نخلستان یہ سب پیش کر دیئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوگا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ اور ہمارے نخلستان حاضر ہیں ہمارے باغ اور ہمارے نخلستان حاضر ہیں آپ انہیں ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان برابر برابر بھانٹتے سب نے اپنے کھجوروں کے باغ پیش کر دیئے تھے کیا ہم آج اسلامی ریاست میں آنے والے مہاجروں کے ساتھ چیزیں ایسے بھانٹتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے حوالے سے انسار کو مخاطب کر کے فرمایا تم تو اپنے باغ اور اپنے نخلستان ان کو پیش کر رہے ہو لیکن یہ کھیتی باڑی کے پیشے اور طریقوں سے ناواقف ہیں اگر میں تمہیں ایسا کہوں کہ ان باغوں میں کام اور کاش تم خود ہی کرو اور ان کی پیداوار ان کو دے دو تو کیا تم راضی ہوگے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ارے تم تو باغ دے رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغوں سے بھی زیادہ مانگ لیا انہوں نے تو کہا نا کہ باغ دے دیں یہ محنت کریں اور یہ پھر کمائیں ان کا بھی بہت زیادہ ایسار ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ مانگا یہ جن کو تم باغ دے رہے ہو یہ تو جانتی نہیں ہے باغوں پہ تو کاش کرنا تمہیں آتا ہے انہوں نے کہا مکہ کی بستی میں کہیں کوئی باغ دیکھیں یا کجور اور نقلستان تاکستان دیکھیں تو میرا مشورہ یہ کہ تم خود ہی اپنے باغ اپنے پاس ہی رکھو اور پھر تم خود ان پہ میند مشکت کرو اور ان کی جو کمائی ہے نا وہ ان کو دے دو انسار نے کیا کہا سمینا و اتوانا جیسے آپ کہتے ہیں ہم اسی برازی ہیں مہاجرین نے ارز کیا کہ یہ مہاجرین نے کیا کہا انسار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے وہ خود میند کر کے ان کو کمائی دے دیں گے آتی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو اس پر مہاجرین نے کہا انہیں نے کہا کہ ہم ایسے بھی ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس قدر عیسار کرنے والے ہوں یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کمہ کمہ کے ان کو کھلانا گھروں میں بٹھا گئے تو انسار کہ اس ایسار کی تعریف پر مہاجرین نے کی اور مہاجرین نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسے ایسار والے لوگ نہیں دیکھے کہ جو اتنا ایسار کرنے والے ہوں جو خود کام کریں اور حصہ ہمیں دے دیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہی عجر لوٹ کے لے گئے انسار کی تعریف پر مہاجرین نے کی ہوئے یہ تو سارا ہی عجر لوٹ کے لے گئے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ سارا عجر لوٹ کے نہیں لے گئے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائی خیر کرتے رہو گے تو تمہیں بھی عجر ملتا رہے گا یہ مسلمت احمد میں ہے تو پھر راویان کہتے ہیں کہ جب بنو نظیر کا علاقہ یعنی بنی نظیر کے علاقے کی فتح تک پھر یہی طریقہ رائج رہا وہ اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے اور اپنی کمائی میں سے ان کی مالی کفالت کرتے تھے بنو نظیر کا معاملہ جب رونما ہوا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے باغ ملے اور اتنے باغ مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشنز دی انسار کو ایک آپشن تو یہ دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو باغ ملے ہیں اور جو تمہارے باغ ملے ہیں یعنی جو یہود کے ہمیں باغ اب ہمارے قبضے میں مالے فیصے آئے ہیں اور جو تمہارے اگزسٹنگ باغ تھے ان سب کو ملا کر ہم برابر پونجی بنا کے آدھا آدھا کر کے تمہارے اور انسار میں ڈیوائیڈ کر دیں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جو باغ تم نے ان کو دیئے تھے وہ تم واپس لے لو اور یہ باغ ہم سارے مہاجرین میں تقسیم کر دیں سمجھ جائے دو آپشنز دی گئیں تمہارے باغ اور یہودیوں کے باغ ان کو ایک ہی پونجی بنائیں اور ان کو برابر برابر مہاجرین اور انسار میں تقسیم کر دیں اور یہاں دوسری آپشن کیا تھی کہ جو تم نے باغ دیئے تھے نا اب انسار مدینہ تم اپنے باغ واپس لے لو یہ جو یہود کے باغ ہمیں ملے ہیں یہ ہم اب مہاجرین کو بانٹ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ دیا تو انسار نے کیا عرض کیا انسار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب یہ جائے داتیں بانٹ دیں گے اور ہماری جائے دوتوں میں سے جو ہم نے دیا کہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جائداتیں واپس نہیں چاہیے آپ یہ آنے والے باغ انسار میں واپس پانٹ دیں یعنی ہمیں ہمارے واپس نہ دیں یہ باغ بھی ان کو ان ٹاپ دے دیں تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق جو مہاجرین کے بلکل ٹاپ لیڈرز میں تھے انہوں نے کہا جزاکم اللہ یا معاشر الانسار و حائرہ کہ انسار اللہ تمہیں ویترین جزا دے ہم نے تم سے زیادہ عصار کرنے والے لوگ اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حوالے سے اکثر روایات میں یہ یاد ہے کہ انسار کے باغ ان کو واپس لوٹائے اور یہ سارے کے سارے جو یہود کے باغ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیئے خالبتہ تین انسار جو بہت غریب تھے ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی ان باغوں میں سے حضرت ابو دوجانہ حضرت سخل بن ہنیف اور حضرت حارس بن سمہ تین صحابہ جو انسار میں سے تھے ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باغوں میں سے حصہ دے دیا بہرحال یوں باغوں کی تقسیم جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقیوں کی رضا مندی سے ہو گئی اور مہاجرین کے اندر زیادہ تر یہ باغ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی پھر تعریف بھی فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر خود تنگی میں بھی ہوں تو کیا ہے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصْوَاصَ کچھ افسیر میں آپ کو ملے گا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک تو اس غزوہ بنو نظیر کے پس منظر میں بھی تفسرہ کیا گیا مہاجرین اور انسار کے باہمی عصار کے حوالے سے اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ اکرام صحابہ صحابی اور صحابیہ جو آپس میں زوجین ہے ان کے عصار اور ان کی مہمان نوازی کے تذکرے اور اس کی تعریف میں آیت جو ہے وہ نازل ہوئی باقیہ کچھ ایسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان تھے مہمان نوازی آپ کو پتہ ہے کہ حکم خداوندی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہئے کہ مہمان کے ساتھ عزت اور اس کے ساتھ توازوں کا معاملہ کرے یعنی مہمان نوازی کرے تو ایمان کا تقاضی ہے اور ایسے بھی آپ کو بتائے گئے یہ تو انبیاء کی سنت بھی ہے حکم خداوندی بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا اپنی حجرات میں مہات المومدین کے پاس مہمان نوازی کے دریافت کرنے کے لئے لیکن مہات المومدین کے حجروں میں اس رات کوئی گھر نہیں تھا چولے نہیں جلے تھے تمام حجرات سے خبر لی گئی کسی حجرہ مبارک میں کوئی کاشانے میں چولا نہیں جلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وقت پا فرمائے آپ خاموش ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں باعواز بلند فرمایا آج کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان کرے آج کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان کرے تو وہ صحابہ اکرام ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا صلاح ادیبیہ کے موقع پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا قریش مکہ دیکھ لو تمہارا مقابلہ کیسے سرفروشوں کے ساتھ ہے یہ تو وضو کے پانی کا کترہ بھی نہیں گرنے دیتے اور وضو کے پانی کے لیے جھگڑتے ہیں اور اس کو اپنے جسموں پر ملتے ہیں یہاں تو مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے چھوڑے لبائے کہتے ہوئے سب سے پہلے کون اٹھے تھے اٹھتا بھی کونسا مرد ہے جس کے پیچھے دین کی معاون مددگار بیوی موجود ہے یہ کونسی بیوی ہے حضرت ابو تلہا حضرت ابو تلہا وہی جو میں نے آپ کو بھی نسخہ سمجھایا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ کن سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتا ہے حضرت ابو تلہا ادھر اللہ نے فرمایا تھا لن تنالو البرا حتی تن فکو ممتو حبون تم نیک نہیں بن سکتے حضرت ابو تلہا نے اللہ کی اس فال کو کیسے رسیپروکیٹ کیا تھا بھی روحہ کا باغ دے دیا تھا پھر کیسے کیسے معاملہ کہ جب وہ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ ان سے کیسے راضی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں کون ہے میرے مہمان کو مہمان بنائے رسیپروکیٹ کر رہے ہیں میں ہوں آپ کے مہمان کو مہمان بناوں گا بیوی بھی بناتی ہیں شہر بھی بناتے ہیں جو ایسے اللہ سے راضی ہوتے ہیں انہی سے اللہ راضی ہوتا ہے نا انہی کے لیے پھر اللہ نے اپنی رضا کے پروانے کی شکل میں یہ آیت نازل کی حضرت ابو طلح انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناوں گا مہمان کو لے کر گھر آتے ہیں مخاری میں بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے آکے اپنی زوجہ سے پوچھا زوجہ کون ہے یہ مدینہ کی وہ خاتون ہیں نا جنہوں نے بہترین حق مہر لیا تھا بہترین نکاح بہترین حق مہر حق مہر کیا تھا اپنے حق مہر میں اپنے شہر کے قبول اسلام کا توفہ لیا تھا یہ وہی خاتون ہے شہر آکے پوچھتے گھر میں کچھ کھانا ہے یہ دین کی مددگار بیوی یہ کھلے دل والی بیوی یہ دل کی تنگی سے بچی ہوئی زوجہ انہوں نے شہر کو کیا کہا تھا حقیقت حال کی خبر تو دی تھی اور کہا تھا کہ ہاں کھانا تو صرف میرے تمہارے اور بچوں کے لیے ذرا تھوڑا سا ہے لیکن تم فکر نہ کرو تم فکر نہ کرو کیا کرو میں بچوں کو ذرا بہلا کے فیصلہ کے سلا دوں گی اور پھر میں کیا کروں گی میں دستر خان پر کھانا چندوں گی اور تم اور مہمان جو ہیں وہ ساتھ بیٹھنا اور دیکھو جب مہمان کھانے لگے تو تم چراک گل کر دینا کیونکہ ہمیں ایتھکس ایتھکس محفل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ آداب محفل ہیں کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھائے کل میرے پاس کچھ ہوم ایکانومیس خواتین بیٹھی تھی ہوم ایکنومکس کالج سے پڑھی وی اور کوئی ماسٹرز تھی اور کوئی بی ایسی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو بیسک ایتھکس سکھائے چاہتے ہیں ہوم ایکنومکس کالج میں سن میں سے ایک ایتھکس یہ بھی ہے کہ میزبان لینا مہمان کے ساتھ کھانا ضرور ہے اور اس وقت تک کھانا ہے جب تک آخری مہمان کھاتا ہے تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی میں نے کہتو میں تو تمہارے کالج جیسے کھائے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ سکھا دی اب اس سنت کو بھی قائم رکھنا تھا اور میمانوں کو یہ احساس بھی نہیں دینا تھا کہ میزبان نہیں کھا رہا تو کتنی حکمت سے کہتی ہے کہ میں جب وہ دسترخان چنوں گی تو تم کیا کرنا جب میمان بیٹھ جائیں گے کھانے کا موقع آئے گا تو تم دسترخان پہ چراغ کو گل کر دینا اندھیرہ ہو جائے گا بس اپنے ہاتھ ہے اور مو ہلاتے رہنا ان کو نہیں پتا چلے گا کہ تم نہیں کھا رہے ہو وہ احساس بھی میمان کو نہیں ہوگا تمہاری شمولیت کی وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی اور میمان اصل مسئلہ کیا ہے کہ میمان پیڑ بھر کے کھا بھی لیں گے یہ کام تو ہوا اس گھر میں لیکن دیکھا کسی نے مدینہ کے کسی گھر نے نہیں دیکھا تھا مدینہ کے کسی گھر نے نہیں دیکھا تھا کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا کسی راوی نے نہیں دیکھا تھا بلکہ ان مہمانوں نے بھی حقیقت حال نہیں جانی تھی لیکن کس نے دیکھا تھا جس نے آج سورت کے آغاز میں اپنا تعرف کروایا تھا ان اللہ السمیم بصیرہ اس نے دیکھ لیا تھا اس نے سن بھی لیا تھا اس نے دیکھ بھی لیا تھا اور پھر وہ رب جو علیم ومبز ذات صدور ہے اس نے دل میں اخلاص اور عیسار کا حالت اور کیفیت پرک بھی لیا تھا اللہ کو اخلاص پسند ہے اللہ کو عیسار پسند ہے اللہ کو بہمی محبت عیسار کرنے والی محبت مطلوب ہے مومن سے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا قیامت تک اللہ نے ان کی اس مہمان نوازی کے لیے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا بات کرتے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے حالانکہ وہ خود بھوک سے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا کر خوشی اور راحت پاتے ہیں اللہ یہ اخلاص اتا فرما اللہ یہ ایمان اتا فرما اللہ اس علم کو عمل اور عمل کو مخلص عمل میں بدل دے اور اللہ ایسا مخلص عمل اتا فرما جو اپنے ساتھیوں کے لیے عیسار کی طرف مائل کرنے والا عمل ہو اللہ ہم سے راضی ہو ابھی راضی کرنے کے طریقے پر سکھا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسْوَاسًا اور کیا مدینہ کی بستی میں یہ ایک ہی روطات تھی کبھی نہیں ہوئی تھی وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسْوَاسًا مکہ کی مدینہ کی بستی میں بکری کا صدقہ ہوتا ہے بکری کی سری بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور مدینہ کی بستی کے لوگوں کے بھوک اور افلاس اور فکر و فاقے کے خال سے نہ آپ نہ واقف ہے نہ میں نہ واقف اس بھوک افلاس اس مالی تنگی کے خال میں ایک گھر والوں کو اس کے ہمسائے بکری کی سری تو فتن حدیتاً صدقہ تن بھیجتے ہیں کیا عیسار ہے نہیں میرے اور میرے بچوں کی بنسبت میرا فلا ہمسائے اس بکری کی سری کا زیادہ مستحق ہے وہ اس کو آگے ہدیہ وہ اس کو آگے ہدیہ اپنی بھوک اور اپنے اہل خانہ کی بھوک کی بجائے اپنے ہمسائے اور ان کے اہل خانہ کی بھوک درجی پا جاتی تھی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ خود پیڑ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائے بھوک کا سو جائے اپنے تر نوالے اپنے بہترین نوالے اپنے چوائسیسٹ فوڈز خود نہیں کھاتے تھے اپنے ہمسائےوں کے لئے حدیث سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے پیمانوں پہ تو کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا اور صحابہ کا طریقہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان پیمانوں سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ انہاں صحابہ کی سنتوں کو سیکھنے سکھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما وہ بکری کی سری چکر لگا کے اسی گھر میں واپس آگئی تھے یہ ایک دفعہ کا موقع نہیں ہے یہ بہت دفعہ کے موقع ہیں کہ اپنی ذات پر دوسروں کا ترجیح دیتے تھے جنگ ایرموک بھول گئی ہے تین زخمی جب میدانے جنگ میں تھے پانی مانگ رہے تھے وہ پانی پلانے والا ایک کے پاس آیا تھا دوسرے کی آواز آئی نا نا تو دوسرے کو دے دے تیسرے کی آواز آئی تو تیسرے کو دے دے سکہ تیسرے تک پہنچا وہ شہید ہو گئے واپس دوسرے کے پاس پہنچا وہ پیاسے شہید ہو گئے پہلے کے پاس پہنچا وہ بھی پیاسے شہید ہو گئے یوسرونہ علاہ انفس سے ہم نہیں ہے تو آر کیا ہے ایسے بدلتا ہے دین دل کی حالت ان ایک شہیدوں میں سے ایک کون تھے اکرمہ بن ابو جہل اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل جیسا کافر کا بیٹا جب دین کے ساتھ جڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو دل ایسے بدلتا ایسے بدلنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو ایسے بدلنا ہے مجھے اور آپ کو اپنی ترجیخات کو ایسے بدلنا ہے مجھے اور آپ کو اپنی محبتوں کو اور ایسے کرنی ہے خبرگیری اور ایسے کرنی ہے عیسار اللہ ان کی توفیق اتا فرما دے اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو پسند وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں ولو کانا بہم خصوصا خود حاجت طلب کے باوجود لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو ترجیح دیتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے دوسرے کو اپنی ذات پر اپنی ضرورت کے باوجود ترجیح کون دے سکتا ہے جس کا دل تنگو جس کا ہاتھ تنگو جس کی نظر تنگو نہیں اللہ نے اصل نسخہ سمجھا دیا ومیو قشح نفس جو اپنے دل کی تنگی سے بچ گیا و اولا ایک ہم المفلحون یہی فلا پانے والے اللہ کی رضا اللہ کی رضا کی کنجی فلا کی کنجی رب کی رضا کی کس کو ملتی ہے جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے رب خود بھی واسع ہے رب کی کائنات بھی وسیع ہے اس کا رحم بھی وسیع ہے اس کا کرم اور فضل بھی بہت وسیع ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی وسیع تھی دل بھی وسیع تھا ہاتھ بھی وسیع تھا سوچ بھی وسیع تھی میرا دین اسلام وسط قلب پیدا کرنے والا دین اللہ ہمیں دلوں کی وسطیں عطا فرما دے اللہ سوچوں کی وسطیں عطا فرما دے اللہ ہاتھوں کی کشادگیاں عطا فرما دے کیونکہ جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوخ سے بچو شوخ سے بچو شوخ کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا شوخ سے بچو کیونکہ شوخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو حلاق کیا اسی نے ان کو ایک دوسرے کی خون بہانے اور دوسروں کی خرمتوں کو اپنے لئے خلال کرنے پر اکسایا اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا قطر رحمی کرنے کیلئے کہا اور انہوں نے قطر رحمی کی یہ دل کی تنگی ہی ہے یہ دل کی تنگی ہی ہے کہ آج اخباریں بھری پڑی ہیں کہ ایک بہن دوسری بہن کو چھوریاں مار کے ایک زیور کی تقسیم کی بودا پر خلاق کر دیتی ہے یہ دل کی تنگی نہیں تو اور کیا ہے چچا بھدیجے کا خون بہا دیتا ہے بیٹا باپ کا گلہ کٹ دیتا ہے یہ دل کی تنگی ہے مال پانے کی جلدی مال پانے کی محبت اور مال کو سمیٹے رکھنے کی کسرت اور اس کی تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شخ نفس کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتے دل میں ایمان رکھنا چاہتے ہو تو دن کو کشادہ کر دو ایمان بہت جگہ لیتا ہے ایمان بڑی وسط مانگتا ہے دل کو تنگ رکھو گے نظر کو تنگ رکھو گے ہاتھوں کو بند کر لوگے تو ایمان نہیں آئے گا حدیث مزید بتاتی ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ابو دعود ترمزی بخاری میں حدیث کے الفاظ ہے کہ دو خسلتیں ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی یہ ایمان کے ساتھ یہ دو چیزیں کوئی اگزسٹ نہیں کریں گی دو چیزیں ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ایک بخل اور ایک بدخل کی بدخلاقی مومن نہیں کرتا اور بخیل مومن نہیں ہوتا اسی لئے تو آپ نے فرمایا تھا بخل اور حرس ایمان کا اتنا نقصان کر دیتے حرس حوث لالش تمہ desire to have more تقصر کا شوق حرس اور حوث ایمان کا اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ ایک بھوکا بھیڑیاں بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا یہ جو money related lust ہے نا یہ مال کی محبت حرس حوث تمہ بخل لالش اور اس کی وجہ سے دل کا تنگ ہونا ایمان کا جنازہ نکال دیتی دین کا شرعہ سبھی کھیر کے رکھ دیتی اور دل کی تنگیاں آج کتنی زیادہ ہیں کتنے دل تنگ ہیں کوئی چیز بانڈ کے راضی نہیں کوئی چیز دے کے راضی نہیں کسی کو اچھا مشورہ دے کے راضی ہیں دل اتنے تنگ ہیں کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے کسی چیز کا پتہ ہو تو اس کی خبر بھی نہیں دیتے کسی چیز کے ذریعے کا پتہ ہو تو اس کی سورس نہیں بتاتے کسی کو اچھا پکانا آتا ہو تو اس کی ریسپی نہیں بتاتے مجھے بتائیں یہ دل کی تنگی نہیں تو اور کیا دل کی تنگی ہے نا مجھے اگر ایک اچھا کھانا پکانا آتے ہیں اور میری بہن میری کوئی نند آکے مجھ سے پوچھتی مجھے بھی بتا دو تو اسے بھی نہیں بتائی جاتی بگاڑ کے بتا دی جاتی یہ دل کی تنگی ہے کہ میرے جیسا کوئی اور نہ پکا لے یہ دل کی تنگی ہے ارے اپنے گھر سے پکائے گی اپنے سودے سے بنائے گی پکا لے گی تو تیرا کیا جائے گا یہ دل تنگ ہو جاتا ہے ہم شیئر نہیں کر سکتے اپنی تعریف اپنی تعریف اپنی سکسس کو شیئر نہیں کر سکتے اتنا دل تنگ ہے کہ کسی کی صحیح چیز پر تعریف نہیں کر سکتے کسی کی حق بعد پر اس کی بھلائی اور اس کی خیر کا تذکرہ نہیں کر سکتے اتنا دل تنگ میں جانتا آپ کے ساتھ اس دن ہم نے دے ٹو دے لائف کا ایک تجربہ شیئر کیا ہوگا میں اپنی کسی ملنے والوں کے گھر گئی رشتہ داری تھے وہاں گئی اور میں کسی کی خاص تنقید نہیں کر رہی میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ گھر گھر کا ایک نظارہ ہے گھر گئی اور وہ کیونکہ بہت ہی قریبی ہے رحم کی رشتہ ہی ہے تو میں وہاں گئی تو پتا چلا کہ بچوں نے نا پیزا آرڈر کیا ہوئے ہوم ڈیلیوریاں بھی آج کل بہت کام ہیں پیزا آرڈر کیا ہوا تھا اور پیزا آ گیا آ گیا برطن لگے کھانے لگے چھوری کانٹے بکھرے کیچ اپس ڈلیں اور چوہیں کھانے والے کھانا کھانے ہی لگے تھے تو باہر کی گھنٹی بچ گئی اب سوچیں دستر خان پھیلا ہے اور پیزا ہوم ڈیلیور ہو کے تازہ تازہ پڑا ہے اور للچائیویں آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور وہ چیز کی رسیاں بکھری ہوئی ہیں اور گھنٹی ہو گئی چھوٹا بچہ بھاگا ہوا گیا اور بھاگا پوپو آ گئی اللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی تھالیوں کا آپ کریں کیا ان کو کہاں لے جائیں کہاں چھپائیں چھپائیں گے تو تھنڈی ہوں گی رکھیں گے تو بانٹی جائیں گی مطلب میں وہ اور میں کسی کے گھر کی تنقید نہیں کری لیکن یہ دل کی تنگی کا نظارہ دکھا رہی ہوں ہرے وہ پوپی آئی پتہ نہیں کہاں سے آئی کتنے مارو مار کر کے آئی کتنی مشکتوں سے آئی اور کھا بھی لے گی وہ ویسے بھی ڈائٹکوں کی ماری ہوئی وہ کھائے گی تو دو لکمیں کھائے گی اور ویسے بھی تقلفات اور تسنو ہمارے آپ کھائیں ہم تو کھاتے رہتے ہیں یہ بھی تو ہمارے ایک آرٹیفیشل چیز ہیں ارے وہ کھا لے گی تو دو لکمیں کھا لے گی اگلا سوال تھا اکیلی آئی ہے مطلب میں یہ اور مجھے قرآن کے آیت اتنی زیادہ یاد آرہی تھی اب ایسے گھر میں ایک ابتری سے پھیلی ہوئی تو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا اب وہ نہ اس کو ریسیپشن دی جائے گی نہ اس کو ویلکم کیا جائے گا ملنے والے کس قلوس اور اخلاص سے ملیں گے تو یہ سب دل کی تنگیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اتنا وسط والا کلام پڑھتے ہیں اللہ ہماری نکاحوں میں وسطیں دیتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں کشادگیاں دیتے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ کھول دے ہم کھلے دل سے کھلی نگاہوں سے اللہ کھلے خاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائے اور اللہ اپنے تعلقات میں بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی تنگیاں ہماری زندگیوں کو حرام کرتی ہیں چاہتے ہیں نہ کہ زندگی میں کشادگیاں جائیں تو دلوں کو کھول لیجئے یہ دلوں کی کشادگیاں آج اب بس اوقات لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج کے گھروں میں گھٹن ہے دم گھٹتا ہے تم اسی لئے تو گھٹتا ہے کہ ہماری نگاہیں تنگ ہو گئی ہیں ہمارے دل تنگ ہو گئی ہیں کتنا اچھا ہوتا تھا آج سے 20-25 سال کا نظام کہ دلوں کے اندر کشادگی تھی چھوٹا ہوتا تھا آکے بیٹھ جاتا تھا وہ کھا بھی جاتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور کتنی بھرکت ہوتی تھی اور کتنی محبتیں ہوتی تھی اور کتنی سہولت ہوتی تھی آج یہ دل کی تنگیاں آرٹیفیشل طریقے تسنو بناوٹ نمود و نمائش ریاض دکھاوا یہ بھی دلوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اخلاص کیجئے پرخلوس عمل کیجئے یہ آرٹیفیشل بناوٹ کے طریقے بھی زندگیوں میں دلوں کو تنگ کر رہے ہیں اللہ حامدین کو حقیقی شکل میں اڑنے پہننے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچ جاتے ہیں وہی فلا پانے والے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں جو دل کی تنگی سے بچ گئے وہ کہتے ہیں ربنا غفر لنا اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور صرف اپنی لئے دعا نہیں کرتے ہیں والے اخواننا اللہ ہمیں بھی بخشتے ہیں ہمارے بھائیوں کو بھی بخشتے بہترین توفہ کیا ہے بہترین حدیہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے وہ دعا ہے نا اور حدیث بتاتی ہے کہ ایک مومن جب دعا کرتا ہے تو جو دعا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے کرتا ہے وہ اس دعا کے مقابلے میں وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے بنسبت اس کے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے لیکن آج وہی جب دل کی تنگی کی بات ہو رہی ہے تو دل واقع اتنے تنگ ہے کہ نماز کے بعد دوسروں کے لئے دعا کرنے کا لو جو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے میں اپنے لئے کیوں نہ کروں میرے پاس پہلے ہی تھوڑا سا وقت ہے دعا کرنے کے لئے میں کام سائیوں کے لئے کرتی پھر ہوں دل اتنے تنگ ہے حالکہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جب میں کسی کے لئے دعا کروں گی حدیث کیا بتاتی ہے اس لئے تو بتایا جاتا ہے یہ سب کچھ دل تنگ نہ کرنا اللہ بڑا واسے ہے اللہ بڑا وسی ہے تم انسان ہو تمہارا دل شیطان ضرور تنگی کی طرف لے جائے گا جب تم کسی کے لئے دعا کرو گے تو کیا ہوگا اللہ کے حکم سے اسماسیون علیم رب کے حکم سے ایک پرشتہ تمہارے پیچھے تمہارے لئے دعائیں کرے گا بخشش اور احمد کی اور جب تم دوسرے مومن بھائی کے لئے دعا کرنے پر آمین کہو گے تو وہ کیا کہہ گا یہ سب تیرے لئے بھی تو کسی کے لئے کر کے تو دیکھ تو اپنے ہاتھ کو کسی کے لئے اٹھا کے تو دیکھ تو اپنے وقت میں کسی کی وسطن ڈال کے تو دیکھ اپنے دل کو تنگی سے بچا کے کسی کے لئے مانگ کے تو دیکھ اس وسیع رب کے حکم سے ایک فرشتہ تیرے لئے اس وسیع رب کی بخششوں اور رحمتوں کی دعا کرے گا اور پھر تیرے حق میں ایک فرشتہ وہ سارا کچھ مانگ لے گا اور جو تیری دعا تیرے حق میں قبول ہونی تھی اس کے مقابلے میں وہ فرشتے کی دعا تیرے حق میں زیادہ قبول ہو جائے گی اللہ ہمیں وہ صدق قلب بتا فرما دے اچھا جو دل کی دنگی سے بچ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھے ایک ہمارے رب تو بڑائی مخربان اور رخیم ہے بڑی پیاری دعا ہے یاد کر لیجئے نمازوں میں رکھ لیجئے سلام سے پہلے تحجد میں شامل کر لیجئے تحجد کے عوقات میں پڑھ لیجئے تشخد میں پڑھ لیجئے بڑی پیاری دعا ہے کیونکہ جس کا دل جس کا دل تنگی سے اور غل اور قدورت سے بچ جاتا ہے اس کا دل گلو گلزار ہو جاتا ہے اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے دلوں کے اندر تنگیاں ہی ہوتی ہیں نا دلوں کے اندر تنگیاں ہی ہوتی ہیں تو گھر جہنم بنتے ہیں ایک بیوی ایک خاتون اپنے شہر کو اس کی ماں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی دل تنگ ہو جاتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی دل تنگ ہو جاتا ہے ایسے ہی گھروں کے اندر جہاں دھوسے جانے اور تنگی کا احساس ہے یہی گھر جہنم کا نظارہ بنتے ہیں وہیں پہ نفرتوں کی آنکھ ہوتی ہیں وہیں پہ غل اور کینے اور قدورتیں آتی ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو اپنا دل ایک تو اپنا دل تنگ نہ کرو اور دوسری بات کیا یہ توا کیا کرو کہ اللہ میرے دل میں کیا کر کسی ایمان لانے والے کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں غل نہ لانا غل کس کو کہتے ہیں کینا کھوٹ کھپٹ نراز کی نفرت بغس دشمنی ایک دوسرے کے خلاف محبت نہیں اخوت نہیں ایسار نہیں خیر خائی نہیں جو اسلام کا مطلوب جذبہ ہے نہیں وہ تو خیئی نہیں اس محبت کے بجائے اداوت اور دشمنی ہے اس ایسار اور اخلاص کے بجائے دل کی تنگی ہے اور اس آپس کے بانڈنگ سبسٹنس کے بجائے نفرتوں کی درار ہے یہ دعا کیا کرو کہ میرا دل کینوں سے قدورتوں سے نفرت سے آپس کے بغس اور آپس کے آپس کی اداوتوں اور دشمنیوں کی جذبات اور آگ اور انتراروں سے بچ جائیں جس گھر کے افراد کے دل غل سے بچ جاتے ہیں وہ گھر بڑے فلا پانے والے خوش خال کھرانے بن جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب مومنوں کو ان کا عمال لاما سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا کل بھی ہم نے پڑھا سب کو کہاں سے گزر نہ ہوگا پل سرات پہ سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی لئے ان کا عمال ناما نور بن جاتا ہے جو ان کے آگے آگے ان کے دائیں توڑتا ہے اب جب سارے کے سارے مومن جو جہنمی ہیں ان کے تو پاؤں آنکڑوں میں فسیں گے اور وہ تو موکے بل جہنم میں گر جائیں گے ایسا ہی ہے نا پل سرات پہ سے گزر کون جائیں گے جنتی پتہ ہے نا یہ رودان پل سرات پہ سے گزر جائیں گے ہاں کوئی دوڑ کے گزریں گے کوئی ایک سواری پہ بھاگ کے گزریں گے کوئی برک رفتاری سے گزریں گے کوئی چرینگ رینگ کے گزریں گے لیکن جو پل سرات پہ سے گزر جائیں گے صحابت سالم وہ کون ہوں گے وہ جنتی ہوں گے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پل سرات پر گزرنے کے بعد ایک جسے چوکی کہتے ہیں نا ایک پوسٹ ایک مقام ہے ایک چوکی ہے ایک پوسٹ ہے جسے حدیث بتاتی ہے اسے کنترہ کہا جاتا ہے قوف نون تو گولہ کنترہ کنترہ یہ جگہ ہے جہاں تمام جنتیوں کو اللہ کی حکم سے فرشتے روکیں گے اور کیا کریں گے فرشتے وہ جو جنت میں جانے والے ہیں جو پل سرات پہ سے عبور کر کے آگئے ہیں ان کا سینہ کھولا جائے گا شک کے صدر کو گا اور ان کے سینے پہ سے غل اور قدورتوں کو دھو کے میل کو جیل کو ساف کر دیا جائے گا یہ کنترہ پر ہوگا جنتیوں کے سینوں کو غل اور قدورتوں سے ساف کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا جو اب تم جنت کی طرف جارے جاؤ جس کے دل میں غل اور قدورت نہیں ہوگی اسی کو جنت کی طرف جانے دیا جائے گا دلوں کو غل اور قدورت سے ساف کرنے کے بعد اگر اگر اب تک کچھ کھوٹ کپٹ رہ گیا تھا تو اس کو ساف کرنے کے بعد جانے دیا جائے گا لیکن سوچیں نا اپنا محاسبہ کریں کچھ چھوٹا موٹا غیل ہوا تو پھر تو فرشتے صاف بھی کر لیں گے لیکن اگر دل بھرا ہی غیل کے ساتھ ہوا چھوٹا سا دل ہوا اور دل کے اندر ڈھونس ڈھونس کے غیل ہی بھرا ہوا تو کیا بتا فرشتے بھی کہہ دیں اس کا گندہ غیل والا دل ہم نہیں صاف کر سکتے یہیں پہ صاف کر لیا کریں پورا خرج خرج کے یقین ہے قدورتیں اپنے دل سے نکال دیا کریں اچھا پھر کیا ہوگا اس کے بعد جب ان کو جنت میں داخلے کا اجازت دے دی جائے گی دل کو غیل سے صاف کرنے کے بعد تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے دروازے پر جو جنت کے نگبان فرشتے ہوں گے وہ جنتیوں کو روکیں گے پہلے تو فرشتوں نے دل صاف کیا اب جنت کے نگران فرشتے ان جنتیوں کو روکیں گے اور کہیں گے دیکھو اگر تمہارا اپس میں کوئی کینہ قدورت یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے نا تو جنت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے معاملات رفا دفا کر لو جنت میں داخلے سے پہلے اپنے دلوں کے معاملے اپنے کینے کھپٹ ابھی بھی صاف کر لو کیونکہ جنت میں کیا ہے لا يسمعو فیہا لغوان ولا تأسیما الا قیلن سلامن سلاما وہاں تو سلامتی سلامتی کے نعرے ہیں وہاں پہ کسی کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا کوئی کھوٹ نہیں ہوگی بہت بڑا انام ہوگا سب کے دل کھلے ہوں گے سب کے دل ایک دوسرے سے بلکل صاف ہوں گے اچھا یہ تو جنت کی نعمت میں سے ایک نعمت ہوگی اگر یہاں ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر لیں تو کیا ہوگا گھر کیا بن جائے گا جنت کا نمونہ بن جائے گا اپنے دلوں کو صاف کر کے دیکھیں وہ جیسے حاصل عبداللہ بن عمر وہ واقعہ بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں وہ آپ کو سنا رہی تھی کہ تین دن وہ جنت میں داخلے کی خوشکبری اور پھر ان سے پوچھا جانا کہ آپ کا کونسا عمل ہے کہ تین دن آپ کو مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قان سے یہ خوشکبری ملی ہے کہ آپ جنت ہی ہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا میں ذہو اس رات کو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مومن کے خلاف کوئی کینہ کوئی قدورت تو نہیں حقیقتن میں آپ کو بتاؤں ایک دلوں کو کشادہ کر کے دیکھیں تنگی سے بچ کے دیکھیں اور دوسرا اپنے دلوں کو ان کینوں سے صاف کر کے دیکھیں آج ہمارا معاشرہ ڈپریشنز ٹینشنز انکسائیٹیز کی دلدلوں میں تڑپ رائے پریشانے لوگ گھبرا رہے ہیں آتی وجہ دل کی تنگیہ ہیں اور اس سے زیادہ بڑی وجہ یہ آپس کے کینے اور پغض ہیں جو ہماری دلوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں دل تنگ ہو چھوٹا سا ہو اور اوپر سے اس کے اندر نفرتوں کے شولے ہو تو مجھے بتائیں کہ پھر پھر زندگی میں کیا لطف ہے دنیا میں سب کچھ ہونے والے گھر بھی آپ دیکھیں جب ان کے دلوں کے اندر بہمی نفرتوں کے جذبے بہمی نفرتوں کے شولے بھڑک رہے ہیں ان کو اپنی دنیا کی ساری نعمتوں کا لطف نہیں آتا جس کا دل جل رہا ہو اس کو کیا خاک مزائے گا نہ اچھا کھانے میں نہ اچھا پہنے میں نہ خوبصورت گھر میں دنیا کی نعمتوں سے مسرور اور شاداب ہونا چاہتے ہیں دلوں کو صاف کر دیجئے دل ہلکے بھی ہو جائیں گے دل صاف بھی ہو جائیں گے اور پھر جب دل صاف ہوگا تو اللہ کی محبت بھی آ جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل کو کیا کرو اپنے دل کو غل سے صاف کرنے کی دعائیں کیا کرو تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی رپش اختیار کیے یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے یہ کس کا وزوہ بنو نظیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کالٹی میٹم دیا تھا کہ دس پندرہ دن میں بنو نظیر کی بستی کو خالی کر دو اور یہ نکلنے والے تھے تو کس نے وہ فتنے والے فساد دی کس نے کہا تھا عبداللہ بن عبی نے کہا تھا تم لوگ نہ نکلو ہم بھی مدد کریں گے بنو غطفان والے بھی آئیں گے بنو قریزہ والے بھی آئیں گے ہم تمہارے پس پوشت ہیں تو ان منافقتوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے بنو نظیر کو تو عبداللہ بن عبی نے یہ جملے کہے تھے جس کو سمی بصیر نے کھول کے قرآن میں بیان کر دیا اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں منافقوں کی پہلی صفت بار بار اللہ کیا بتاتا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا منافقوں کی پہلی صفت ہے جھوٹ وہ ام الخبائز اگر کلمہ گو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا رنگ ہلکا پڑتا ہے نفاق کا رنگ چڑ جاتا ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلے گئے بھلا نکلے تھے بنو نظیرہ کے لے نکلے تھے منافقین تو نہیں ساتھ گئے تھے بنو گریزہ بھی اپنی باغوں میں رہتے اللہ نے فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلے گئے اللہ کیا ہے عالم الغیب اللہ ہی ہے اللہ ہی کو سب کچھ پہلے پتا تھا اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز مدد نہیں کریں گے اور اگر یہ ان کی مدد کریں گی بھی نہ تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کئی سے کوئی مدد نہیں پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے بسیقلی منافقیاں ہوتے ہیں ڈر پوک ہوتے ہیں لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے کم ڈرتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجی نہیں رکھتے یہ کبھی کٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے لڑیں گے بھی نہ تو بس کلہ بند بستیوں میں بیٹھ کر دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہے یہ منافقوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود کے حوالے سے بھی کہا جا رہے مسلمانوں کو کہا جا رہے کہ یہ جو یہود ہیں اور یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کریں گے یہ مسلمانوں تم سے کبھی کھلے میدان میں نہیں لڑیں گے اور اگر لڑیں گے بھی تو پھر کیا کریں گے کلہ بند بستیوں میں بیٹھ کے لڑیں گے یا دیواروں کے پیچھے چھپ کے لڑیں گے اگر آپ افغانستان میں امریکہ کے جہاد کی کیفیت دیکھ لیں تو کیا خیال ہے اس کی تشریح نظر نہیں آتی اتنی طاقتور کمبائنڈ فورسز اتنا بڑا امریکہ نیوکلئر پاور آتا ہے اور افغانستان میں اور قابل میں جب جنگ کرتا ہے افغانی کھلے عام جہاد کرتے ہیں اور وہ اپنی گڑیوں اور اپنی کنٹونمنٹس کے اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے آپ اس کی مخالفت میں بھی بڑے سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو آج ہم یقود کو ہم نصارہ کو اکٹھے سمجھتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں ایسی ہی حقیقت ہے ان کا حال یہ ہے اس لیے کہ یہ بے اقل لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی ہی مدد پہلے اپنے کیے کا مزا چک چکے ہیں یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بنو نظیر کے لوگ بلکل ویسے ہیں جیسے بنو قینقہ کے لوگ پہلے نکل چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک غذاب ہیں ان کی مثال شیطان کسی ہے یعنی یہ جو منافق ہیں جو مدینہ کے منافقوں نے یہود سے کہا تھا کہ تم کیا کرو تم جم جاؤ اور تم لڑائی کے لیے کڑے ہو جاؤ کمر بستہ رہو ہم تمہیں ساتھ ہیں تو اللہ ان منافقوں کی مثال کیسے دے رہے کہ یہ منافق یہودیوں کو جیسے مشورے دے رہے تھے تو بلکل وہی مشورے ہیں جو شیطان دیا کرتا ہے منافقوں کے مشورے شیطان کے مشورے ہیں منافق شیطان کے بھائی بند ہیں منافق شیطان کے چلنے ہیں ان کی مثال شیطان کسی ہے وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کفر کر آج ہم انسان کفر کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے دھر لگتا ہے شیطان کی ساری چالے یہی ہیں نا کہ وہ پہلے انسان کو اللہ کے خوف سے بے خوف کرتا ہے پہلے اس کا تقوی دل سے نکالتا ہے اللہ کی محبت دل سے نکالتا ہے پھر اس کو اللہ کی نا فرمانی اور قفر کی طرف مائل کرتے اور جب وہ قفر کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں شیطان ایسا ہی کرتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اس کے وعدے کیا ہے دھوکہ ہے فریم ہے تم کیا کرنا اس کے پیچھے نہ چلنا پھر دونوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے اور ظالموں کی یہی جزا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقو اللہ اللہ کا تقوی کرو اور تقوی کر کے کیا کرو وَالْتَنْزُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِخَدٍ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بُرَبْ چہارے کے عمل سے خبردار اور واقع پہ مان کے اللہ کی ماننے والو کیا کیا کرو اللہ کا تقوی بھی کیا کرو اور تقوی کرنے والو ایک کام ضرور کرو کیا کرو اللہ سے ڈرنے والو اللہ سے پرہیزگاری کرنے والو اللہ کی رضا اللہ کی نرازگی کا خوف کرنے والو ایک کام کیا کرو تم دیکھو کہ تم نے کل کے لئے کیا آکے بھیجا وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِخَدٍ تم دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لئے کیا بھیجا کل کا مطلب آج سے مراد دنیا کی زندگی ہے اور کل سے مراد موت کے بعد کے مراخل ہے آج سے مراد دنیا کی آرزی چھوٹی سی حکیر سے زندگی آج ہے اور کل کی وہ عبدی طویل حیات سے مراد کل ہے کل سے مراد دنیا کا کل نہیں ہے یہ آیت یہ نہیں کہا رہی کہ تم دیکھو کہ کل تم نے اپنے اپنے بیٹے کی لئے اپنی تو تم نے ایک کوٹی بنا لی ہے تم دیکھو کل اپنے بیٹے کی لئے بھی کوئی دو چھوڑ کے جا رہے ہو کے نہیں اپنے بیٹے کی لئے تو تم نے ایک فیکٹری بنا لی ہے سوچو تو صحیح ذرا تم نے اپنے پوتے کے لیے بھی دو بنائی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے کل کیا کہا جا رہے ہیں تم دنیا میں دیکھو کہ تم اپنے اگلے اگلے مراحل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا کہیں امت کے بانج نہ بن جانا کہیں آج کے عمل کی وجہ سے کل امت کے مسکین نہ بن جانا آج کے امت کا فرد کل کی امت کا مسکین کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مسکین کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو دھیر سی نیکیاں اور عبادات اپنے ساتھ لے کر آئے گا یعنی آج اس سے دھیر سے عبادات کیوں گی دھیر سے نیکیاں کیوں گی لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ کل پہنچے گا تو اس کا حال کیا ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم زیادت کی ہوگی اور کسی کی چگلی اقیبت یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ آج ساری نیکیاں کو ماننے والا کل مسکین کیسے ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور حدیث بتاتی ہے کہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے گا تو مظلوموں کے گناہوں کے پلڑے میں سے اس کے گناہوں کے پلڑے میں شامل کر دیا جائے گا اللہ نے فرمایا چاہیے کہ ہر جان دیکھے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا اللہ سے ڈرتے رہو وہ تمہارے تمام آماد سے خبردار ہیں اور اللہ سے ڈر کے کیا کرو کل کی تیاری کیلئے کیا کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اپنے کل اللہ کی ملاقات کو یاد رکھو اللہ کے حساب کتاب کو یاد رکھو اس کی حاضری کو یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے آچھا جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے کتی جگہ میں پتہ چلتا ہے بلکہ بندے کے گھمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے بندہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دس ساتھ آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے بندہ ذکر کرتا ہے فَاسْکُرُونی اذکر کو اللہ ذکر کرتا ہے یہاں پر بھی ماملہ اللہ ویسے ہی کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے جو مجھے بھول جاتا ہے پھر اس کو میں اس کا اپنا نفس بھولا دیتا ہوں اس کو میں اس کا اپنا نفس بھولا دیتا ہوں جو اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے اللہ کا ذکر نماز ہے قرآن ہے تسبیحات ہیں تو جو نماز سے ذکر سے تسبیحات سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ کس کا ترنوالہ بن جاتا ہے شیطان کا پھر شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے آج جب کوئی شخص شیطان کے جبروں میں پھنس جاتا ہے جب کوئی شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے شیطان اس کو اچک لیتا ہے اس کو اپنی گریفت میں لے لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ اس کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے پھر وہ شیطان اس کو ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ شیطان اسے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ اپنے گناہوں کے پلڑے کو بھاری سے بھاری کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے مجھے بھلا دیا اور میں نے ان کو ان کا نفسی بھلا دیا وہ شیطان کے پیچھے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنی آقبت قراب کرتے ہیں اپنی آخری زندگی برباد کرتے ہیں ان کو اپنا آخری بھلا فائدہ سب بھول جاتا ہے یہی لوگ فاسق ہیں تو سخ میں جانے والے جنت میں جانے والے کبھی اقصہ نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے تو کامیاب ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا میرے اور آپ کیلئے لمائے فکر ہے میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا لمائے فکر ہے اٹھائیسوہ سے بارہ پڑھ رہے ہیں اٹھائیسوہ سے بارے تک پہنچ چکے ہیں حدیث تکمیل تک پہنچ چکی ہے بخاری کی اللہ مجھے اور آپ کو مثال دے کر بتا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کا اس قلام کا لکھنے والا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہے ہیں اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں اللہ فرما رہے کہ اگر اس قرآن کا فہم اس کی سمجھ اس کا علم اس کے حقامات کی سمجھ بوجھ اگر ہم ایک پہاڑ جیسی مخلوق کو بھی دے دیتے تو وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے لرز رہا ہوتا وہ جو اتنا مضبوط ہے اس کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں نے زمین میں مخوں کی طرح گاڑ دیا جو اتنا بلند ہے جو اتنا بڑا ہے جس کی حیبت تمہارے دلوں میں ہے اگر اس پہ بھی قرآن کا علم اور فہم اتر جاتا تو وہ بھی لرز رہا ہوتا وہ بھی ڈول رہا ہوتا یہ انسان ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تُو نے قرآن کا علم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تُو نے قرآن کا علم دیا ہے اللہ ہمیں اپنا تقویٰ اطاف فرما دے اللہ اپنی پہچان اطاف فرما اللہ اپنی محبت اطاف فرما اللہ اس ساتھ تقویٰ اطاف فرما کہ خشیت سے تیرے آگے جھکنے والے بن جائیں اللہ ایسے پہچان اطاف فرما کہ تیری حیبت سے تیرے آگے تیرے آگے سر جھکانے والے بن جائیں اللہ اسی محبت عطا فرما کہ تیری نرازگی کے خوف سے تیری سبی باتیں ماننے والے خوش نصیب بن جائیں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سورہ حشر کی وہ آیت ہے آیت نمبر بائیس اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سی آیات میں اپنی پہچان اپنی ذات اپنی صفات کا تعروف کروایا لیکن آیت القرصی کے بعد یہ ایک اور دوسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی دس صفاتوں کا تعروف ایک ہی آیت میں آ رہا ہے اللہ کی دس صفات کا تعروف ایک ہی آیت میں آ رہا ہے اللہ اللہ زی لا الہ الا ہوا اللہ کا جب بھی تعروف آتا ہے اللہ کے جب بھی پہچان آتی ہے اس کا پہلا تعروف کیا اس کے علاوہ معبود اور کوئی نہیں اس کے علاوہ معبود اور کوئی نہیں بندگی اسے کی کرنا عبادت اسے کی کرنا جسمانی مالی روحانی عبادات بھی اس کی کرنا عطاعت بھی اس کی کرنا بندگی بھی اس کی کرنا بندگی ویسے کرنا جیسے غنم آقا کی کرتا ہے اپنے آقا کی مانتا ہے اس کی ساری مانتا ہے اور صرف اپنے آقا کی مانتا ہے گویا لا الہ الا اللہ یہ کہنے کے بعد کیا ہے اپنے حق سے دست بردار ہو جاؤ اختیارِ عمل سے دست بردار ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اپنی بھاگیں رب کو تھما دی یہ تعریف کروانے کے بعد پھر اللہ معبود اپنا تعریف کروارے تمہیں کس کی بندگی کا کہا جا رہا ہے عالم الغیب غیب کو جانتا ہے پوشیدہ کو جانتا ہے وشہادہ وظہر کو بھی جانتا ہے کس کی بندگی کو کہا جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنچیاں ہیں رزق کہاں سے ملے گا رزق کے معاملات رحم مادر کے معاملات بارش کے معاملات قل کے معاملات زندگی اور موت کے معاملات کا علم جس کے پاس ہے اس کو معمود بنانے کو کہا جا رہا ہے جو ظاہر معاملات کو جانتا ہے اس کی عطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے کس کی عطاعت اور کس کی بندگی کو کہا جا رہا ہے وہ الرحمان جو رحمان ہے اس دنیا کی زندگی میں مبالغے کی حد تک تم پر رحم کرتا ہے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے رحمان ہے اس کی عبادت کو تمہیں کہا جا رہا ہے الرحیم ہے دنیا میں رحمان ہے قیامت میں رحیم ہے اس لئے اس کی عبادت کو تمہیں کہا جا رہے ہیں ہو اللہ خلزی لا الہ خائلہ وہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کس کو معبود بنانے کو کہا جا رہے ہیں المالکو سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں سب چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں سب چیزیں اسی کی ہیں تو جب ہے اسی کی لہو ملک السماوات والارد لِلَّاہِ مَا فِي السماوات والارد جب ہے اس کی تو مرضی کس کی چلے گی بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت آئے کہ وہ مالک ہے لَهُ مُلْكُ السماوات والارد کہ سب چیزیں اس کی ہیں تو کیا سوچا کریں جب سب چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ کس کی ہیں وہ اس کی ہیں تو سب سے پہلا کام کیا نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا اپنے پاس جتنی خدا دار چیزیں ہیں ان پر تکبر نہیں کرنا میرے تو ہے ہی نہیں اس کی ہے دوسری بات لِللہِ مَا فِي السماوات والارد کیا آئے تائے تو دوسری بات کیا کرنی ہے سب چیزیں تو اس کی ہیں اسی نے اپنے قبضہِ قدرت میں سے مجھے دی تو میرے پاس جو سب ہیں پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کا شکر کرنا ہے دیسری بات سب اس کی ہے وہ مجھے دیتا ہے میں اس کا شکر کرتی ہوں لیکن جب وہ لے لیتا ہے تو اس کی تھی میرے تو تھی ہی نہیں اس نے میرے تصرف میں میرے استعمال میں کچھ دیر کے لیے مجھے سرور اور رحمت اور فائدہ پانے کے لیے فیض اٹھانے کے لیے دیں اس کا کرمتہ جب وہ لے لیتا ہے اس کی تھی اس کی امانت تھی اس نے مجھے سونپی تھی میں سبر کرتی ہوں جب وہ ہے اس کی یہ کوٹی میرے نام ہے ہے کس کی میری نہیں میں تکبر نہیں کروں گی میں شکر کروں گی اس کے کسی نقصان پر میں سبر کروں گی پھر جب وہ ہے اس کی وہ ہے میری نہیں تو میں اس کو استعمال کیسے کروں گی جس کی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گی اللہ مالک ہے جب اللہ مالک ہے تو اپنی چیزوں پر تکبر نہیں کرنا اپنی چیزوں پر شکر کرنا ہے خدا داد نعمتوں کے جانے پر سبر کرنا ہے اور جب مالک وہ ہے تو ان چیزوں پر مجھے اس نے جان رشین بنایا ہے تو مجھے ان چیزوں کو اس کی مرضی اور اس کی احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے القدوس وہ کیا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے احکم الحاکمین ہے سارے حاکموں کا حاکم ہے لیکن یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی حاکم میں نہیں ہر حاکم کے اندر کوئی نہ کوئی عیب کوئی نہ کوئی نقص کوئی نہ کوئی بشری تقاسوں کے مطابق فطور ضرور ہوگا لیکن قدوس مالک وہی ہے وہ واحد مالک الملک وہ واحد احکم الحاکمین ہے جو القدوس ہے مبالغے کی خط تک پرسیشن کی خط تک ہر عیب سے پاک ہے السلام سلامتی دینے والا اللہ کو سلام نہیں کہا گیا اللہ کو سلیم نہیں کہا گیا اللہ کو السلام کہا گیا یہ وہ انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے اس آیت میں کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ سلامتی دینے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیا جاتا وہ سلامتی دینے والا ہے یا وہ سلیم ہے جیسے کوئی کہا جائے فلا حسین ہے اور یہاں کہہ دیا جائے فلا سرابہ حسن ہے فرق پتا چلا فلا شخص بہت حسین ہے وہ تو سرابہ حسن ہے بس وہی فرق ہے اللہ سلیم نہیں اللہ سرابہ سلامتی ہے المؤمنون امن دینے والا امن وہی دیتا ہے اسی سے مانگنا ہے امن اسی کی مان کے ملے گا امن اسی کی نظام سے ملے گا امن کائنات میں ہے جو اس کی مانتی ہے امن زمین پہ ہوگا جب اس کی حاکمیت ہوگی امن دل میں ہوگا جب دل میں اس کی عطاعت ہوگی المؤمنون حفاظت کرنے والا ہے محافظت کرنے والا ہے حفاظت کرنے والا ہے العزیز العزیز کا مطلب کیا ہے زبردست ایسا زبردست ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سر اٹھا ہی نہیں سکتا ایسا زبردست ہے کہ اس کے فیصلوں کی مضاحمت کوئی کر ہی نہیں سکتا ایسا زبردست ہے کہ سب اس کے آگے بے زور ہیں ایسا زبردست ہے کہ سب اس کے آگے بے پس ہیں اس کے آگے زور نہ لگانا اس کے آگے اپنا اختیار نہ استعمال کرنا حق کے اختیار سے سب اکتوش ہو جاؤ وہ زبردست ہے زور کے ساتھ اصلاح کرنے والا ہے دنیا کا بڑا بندہ بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن بڑا بن نہیں سکتا رب بڑا ہی ہوکے بننے والا بڑا ہی ہوکے رکھنے والا ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ سے جو وہ شریک کرتے ہیں وہ خالق ہے کیسا زبردست خالق ہے خلاق ہے خالق ہے کل میں نے آپ سے بات کی اس کی کائنات کی تقلیق اس کی یونیورس کی تقلیق کی بات کی کیسا زبردست خالق ہے وہ خالق ہماری اٹھگرد ہر چیز ہی میں اس کی نظر ہر چیز میں اس کی تقلیق کی پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خالق نے ہمارا جسم جس حیت سے بنایا اس خالق کی پہچان ہے اعلان ہے اگر آپ انسانی جسم کی ایک چھوٹے سے گردے کو دیکھیں کڈنی کو دیکھیں اس خالق نے وہ کڈنی اس خالق نے وہ گردہ ایسا زبردست عز اور اورگن بنایا ہے کہ اس کیڈنی کا صرف ایک فنکشن جسم سے گندے مواد نکالنا فاسد مادے نکالنا اس کیڈنی کا صرف ایک فنکشن ریپلیس کرنے کے لیے آپ نے شاید کچھ گردوں کے مریض دیکھے ہوں گے کچھ کیڈنی کے پیشنٹ سے سنیں اور دیکھے ہوں گے جن کو ہر تیسرے چوتھے دن ڈائیلیسز کروانا پڑتا ہے سارے کا سارا خون ایک رستے سے نکلتا ہے اور پھر ایک بڑی سی مشین اتنی بڑی سی مشین اس دیوار کے اوپر وہ پوری مشین نصب ہوتی ہے اتنی بڑی مشین کے اوپر بیٹھنے کے بعد وہ شخص وہ کام ریپلیس کرتا ہے جو اتنا چھوٹا سا گردہ کر دیتا ہے اور وہ اتنی بڑی مشین جو ہے وہ ڈائیلیسز پلانٹ وہ کام کرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے دو دائیں بائیں رکھے جانے والے گرتے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور دھیروں کام کرتے ہیں اس کے صرف ایک کاموں کو ریپلیس کرنے کے لیے اتنی بڑی ڈائیلیسز مشین چاہیے ہوتی ہے اور اتنا بڑا عملہ چاہیے ہوتا ہے اتنا بڑا ڈائیلیسز یونٹ چاہیے ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا جگر لیور کتنا ہے چھوٹا سا ایک کوزو ہے انسان کی پسلیوں کے نیچے چھپاوا وہ ایک کلیجی اس کا اس کا وہ جگر موجود ہے اتنے کام کرتا ہے وہ جگر اتنا کیمیکل اور اتنے کام کرتا ہے کہ بڑی بڑی دس فیکٹریاں بھی ملا دی جائیں تو وہ اتنے کام اور اتنے کیمیکل ریاکشنز نہیں کر سکتی جتنا وہ ایک میرے جسم میں رکھا ہوا جگر پہلے دن سے لے کے موت کے وقت تک کرتا ہے یہ خالق ہے یہ خالق ہے وہ تخلیق کرتا ہے تو ایسی زبرتست تخلیق کرتا ہے الباریو وہ تخلیق کا آغاز کرتا ہے دنیا کا ہر موجود دنیا کا ہر بنانے والا دنیا کا ہر انوینٹر جب چیز بناتا ہے تو خالق کی تصویر کو خالق کی تخلیق کو دیکھ کے بناتا ہے جہاز بنانے والوں نے جہاز بنایا پرندوں کو اڑتے وے دیکھ کے بنایا آپ دوست مشینیں سبمرینز بنی مچھلیوں کو تیڑتے وے دیکھ کے بنی ساری چیزیں جو دنیا کے بنانے والوں نے انوینٹروں نے موجودوں نے بنائیں وہ سب کے سب اللہ کی raw products اللہ کی خام مشیع اور اللہ کی بنائے ہوئے structure اور نقشانے اور نمونے کو دیکھ کے بنائیں میرا رب خالق تخلیق کرتا ہے خام مال بھی خود create کرتا ہے raw material بھی خود create کرتا ہے material generate بھی خود کرتا ہے design بھی خود بناتا ہے architecture pattern بھی خود بناتا ہے اور پھر اس کو تخلیق بھی خود ہی کرتا ہے اور اس کی تخلیق ایسی ہے جو نہ کسی نے کبھی کی ہے نہ کبھی کسی نے کی ہوگی اور مصور بہترین مصور ہے اس جیسا کوئی مصور نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا مصور اپنی تصویر میں کوئی جو بھی رنگ بھرتا ہے وہ اللہ کے دیئے وے رنگوں میں سے رنگ بھرتا ہے جو بھی خاکہ بناتا ہے وہ اللہ کے دیئے وے چیزوں کے خاکے کو دیکھ کے رنگ بناتا ہے کسی مصور نے کبھی تصویر اس کائنات سے ہٹ کے بنائی اللہ کے مخلوق کے علاوہ کسی اور چیز کی بنائی کوئی سینری کی بناتا ہے کوئی پھولوں پھلوں کی بناتا ہے کوئی انسان کی بناتا ہے کوئی چرند پرند عبتات کی بناتا ہے لیکن جتنے بھی مصور ہیں کس کی تصویروں کی نکالی کرتے ہیں کس کی تصویروں کی نکالی کرتے ہیں اس مصور کی نکالی کرتے ہیں وہ ایسی تصویریں بناتا ہے کہ اس جیسی تصویر تو کوئی بنائی نہیں پاتا مصورد دنیا کے تصویر بناتے ہیں انسانی شکل کی تصویر بنا دیتے ہیں بنانے والے نے مونہ لیزہ کی تصویر بنا دی لیکن رب جب تصویر بناتا ہے خالق جب تصویر بناتا ہے تو انسان کی تصویر بناتا ہے تو دیکھیں اس کا ہاتھ بناتا ہے اور اس کے ہاتھ کی لکیروں کا بھی ایک نمونہ بنا دیتا ہے اور ایسا نمونہ بناتا ہے یہ مصور ہے وہ ایسا نمونہ بناتا ہے وہ مصوری اس کی تصویر ہے اس کے تصویر میں اس کے انگوٹے اس کی انگلی کے ایک ایک پور کے اوپر جو انگلیوں کا نقشہ اور انگلیوں کا ڈیزائن ہے وہ اس روح زمین پر کسی ایک کا کسی دوسرے سے نہیں ملتا کسی جڑوہ کا کسی جڑوہ سے نہیں ملتا کسی ایک ہاتھ ایک شخص کے ایک انگوٹے کا دوسرے انگوٹے سے نہیں ملتا کسی ہاتھ کی پانچ چنگلیوں کا اپس میں نہیں ملتا وہ تو تصویر ایسے بناتا ہے وہ آنکھیں بناتا ہے تو آنکھوں کے اندر یہ جو ہمارا کورنیا identification points میں سے ایک thumb prints ہے finger prints ہے اور آج وہ تیکی کوری یہ corneal circles or corneal prints یہ آنکھوں کی پتلی آنکھوں کی پتلی کے اندر جو design ہے نا لائنوں کا اور لکیروں کا وہ ایسا ہے کہ وہ بھی کسی کا کسی سے نہیں ملتا ایک ماں جائوں کا اپس میں نہیں ملتا یہ مصور ہے اس کے تصویر کا ہے کوئی مقابل اور اس کے تصویر کی ہے کوئی تک انکار اور اس کے تصویر کا ہے کوئی مزاق اور اس کی تصویر کو ہے کوئی بدلنے کی جسارت اللہ ان جسارتوں سے بچنے اور ان مزاقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لہو الاسماء والحسنہ اسی کیلئے ساری نام اچھے ہیں یہ سب بھی ہو وہ تصویر کرتے ہیں واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں واہوالعزیز الحکیم اللہ ہمیں زاکر زبان عطا فرما شاکر دل عطا فرما اپنی رضا کے لئے صابر جسم عطا فرما اور دین میں استقامت اور ترقی کے لئے دین کے مددکار عزواج عطا فرما ربنا ربنا لاتوزے قلوبنا معد اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین